اے اللہ تیرے ہی تیرے محبوب کی محفل سجا کے بیٹھے تھے تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے تیرے محبوب کیا ملاد منا رہے تھے اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو واہ ہو جاؤ جیرے جیرے محفل ملا چاہے سن اساں سارے انہوں بکش دیتا اساں سارے انہوں نے گناہ ماف کر دیتے فرشتیرز کر دیتے فرشتیرز کر دیتے یا اللہ کچھ لوگ اوہ سانجر محفل Hog出 آ کر پہتے سانج اُنہیں نے تیرے محبوبا ظکر بھی سنیا اُنہیں نے نتا ہی بڑھیا اُنہیں نے بھیان بھی کیتا اُنہیں نے تیل آفتا ہی بھی کیتی اُنہیں نے تیرے محبوب دا ظکر سنیا اُنہیں نے ملک دورپا زنا کی بھی پڑھیا نتا ہی بڑھیا یا اللہ اوت مجھ سے سمجھ اعندہ بکشش والے ہو گے لیکن یا اللہ کچھ لوگ ایسے سان جرے محفل چنیسی آئے کوش لوگ ایسے سان جرے ملاد دی محفل چنیسی آئے لیکن یا اللہ اونجی رستے جانے ہم محفل چاہ کے تھوڑی دیر بے کے چلے گے اللہ نے فرمایا ہے فرشتہ جرے تھوڑی دیر لے بھی آ کے بے گے اللہ نے انہوں نے بکش دیتا تو یہ محفل ملاد یہ بکشش کا ذریعہ ہے یہ ایسا نہیں کہ ہم لاکھوں کروڑا روپیہ ایسا ہی ہوا میں اڑا دیتے ہیں بلکہ ہمیں اس کے پیچھے محبت رسول نظر آتی ہے ہمیں محفل ملاد کے پیچھے محبت رسول اور اللہ جللہ جلالہ کی محبت نظر آتی ہے اور ہمیں محفل ملاد منانے کے بعد جو دل کو سکون ملتا ہے وہ سکون نظر آتا ہے ہم محفل ملاد مناتے ہیں کہ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا بھا بھرکات یہ خوش ہو جائیں اور ہم غلاموں کا ملاد ہم غلاموں کا ذکر کرنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے ہم تو آقا کی نظر چاہتے ہیں ایسا ہمیں محفل دے ویچ بیٹھے ہوں دیں سٹیج دے بیٹھے ہی ہیں کوئی ایسے نازقہ آز رات ہوں دیں ایسا ہمیں چودری صاحب دی نظر اپنا شیئر کر رہا یعنی ہوتا مطلب کیوں دا کہ چودری صاحب دی ناؤ لے آنا چودری صاحب میرے والے نظر کرنگے چودری صاحب میرے والے دیا آن کرنگے یہاں پیر صاحب دی نظر پیر صاحب دی میرے دے نظر پہیے گی تو میرا پیرہ بار ہو جائے گا بندہ کسے دا ذکر کردیا کسے دا نا لہندہ دی نیت ہے ان دیئے کہ وہ میرے طرف متوجہ ہوئے جدو عام بندہ کسے دا نا لہوے تو متوجہ ہو جائندہ جدو اسی مدینے والے دا نا لہویے دے اسی مدینے والے دا ذکر کردیے دے دینہ طیبات اندر غمبت خضرات تھلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملحظہ فرمان دینے ساڑھے آقا سانو ویخ رہنے ساڑھے آقا سانو ویخ رہنے کہ میرے امتی میرا ذکر سکینہ مسجد اندر ویہ کے کار رہنے محفل سجا کے بیٹھے نے اس محفل دا آغاز تلاوت قرآن پاک تکارنے ہیں تلاوت قرآن پاک کرنے کے لئے ہمارے اس مسجد کے امام حضرت تلاوت دیتا ہوں کہ وہ ہمارے قلوب و ذہان کو تلاوت قرآن رب کے کلام سے منور و روشن فرمائے قاری صاحب کے مائے کتھامنے سے پہلے اپنی محبتوں کا اتداد میں اگرچہ کام ہے لیکن محبتوں کا اظہار ایسے کرنا ہے کہ آقا کریم سید علیہ وسلم کی میحفل کو چار چاند لگ جائیں آقا کی میحفل کی رونک بھر جائیں نعر تقبیر نعر تقبیر نعر ریسالت نعر تحقیر نعر حیدری نعر حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جناب کاری عبداللہ نقش بندی صاحب اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعر حیدری نعر حیدر فیما فرط اللہ لہو سنة اللہ 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 لہم مقبورا مقبورا الَّذِينَ يُبَلِّعُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ وَكَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَاءَ مَا أَحَدٍ مِنْ لِجَالِكُمْ وَلَا كِنْ رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْشٍ عَلِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَاسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ما كان مُحَمَّدٌ أَبَاءَ مَا أَحَدٍ مِنْ لِجَالِكُمْ وَلَا كِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَاسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَأَكُرُوا اللَّهَ وَاسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ وَأَتِي إِلَى النُّور وَكَانَ بِالْمُنِينَ رَحِيمًا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يَا أَيُّ وَالنَّبِيُّ إِنَّ بِالنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِي وَسِرَاجَ مُنِيرًا يَا أَيُّ وَالنَّبِيُّ يَا أَيُّ وَالنَّبِيُّ يَا أَيُّ وَالنَّبِيُّ ایسی نبی ان لہم من اللہ فطلاں کبیرا صدق اللہ عظیم ایسی مسجد کے امام صاحب جناب کاری عبداللہ نقشبندی صاحب بڑے خوبصورت انداز سے قرآن حکیم فرقان مجید کی دلاوت کرتے ہوئے ہمارے قلوب و ازہان کو منور و روشن فرما رہے تھے خالق کائنات کاری صاحب کے علم میں عمل میں رزق میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں بھی تلاوت قرآن کسرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ محفل محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سکینہ مسجد کے اندر سجائی گئی خالق کائنات محفل سجانے والوں کے رزق حلال میں بھی برکتیں عطا فرمائے جتنے ابھی تک یہاں پہ آئے یہاں آخر تک جتنے بھی آئیں گے اللہ کریم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے یہ محفل یہ کس لیے سجائی گئی یہ اتنا انتظامات کس لیے کیا گیا یہ محفل تو دور کی بات ہے ساری کائنات رب نے مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے یہ ساری کائنات رب نے اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے یہ ذرہ ذرہ یہ پہار یہ درخت یہ چرند یہ پرند یہ انسان یہ فرشتے یہ رسول یہ نبی یہ سارے کے سارے اللہ جللہ جلال انہیں اپنے محبوب کی ذات کے لیے پیدا فرمائے ہیں کسی عاشق نے کسی شاعر نے بڑی پیاری بات لکھی وہ کہتا ہے کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندہ کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندہ تے غریب باندہ دل مسکر آیا نہ ہوندہ تے سانوں گنامہ دی تا پسار دیندی سانوں گنامہ دی تو پسار دیندی جے سر دے محمد دا سایا نہ ہوندہ فلق خوبصورت سجایا نہ ہوندہ کسی شایدہ ایتھے سایا نہ ہوندہ نہ ہوراندے کسی نہ آدم نہ ہوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف نہ زلیخہ نہ تختان تاجان دے سلطان ہوندے نہ محلان دے والی نہ دربان ہوندے نہ مل دی کسی نو قدی زندگانی ہوا اے نہ ہوندی تے نہ ہوندہ اے پانی نہ عرش کرسی نہ فرش نہ خاکی بیانی زمانے تے کچھ نہ ہوندہ زہوری کسی شایدہ ایتھے بھی سایا نہ ہوندہ جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندہ کسی شایدہ ایتھے بھی سایا نہ ہوندہ جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندہ محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے سب سے پہلے کس چیز کو بیدا فرمایا سب سے پہلے رب نے کس چیز کو بنایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جعبیر بن عبداللہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذہن میں ایک سوال سوال رہتا ہے پوچھتا چاہتا ہوں لیکن خموش ہو جاتا ہوں یا رسول اللہ خموش اس لیے ہوتا ہوں کہ کہیں آپ کی بارگاہ میں بے عدبی نہ ہو جائے نبوت کے آداب میں فرق نہ آ جائے میرے آقا نے پوچھا ہے میرے غلام پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے حضرت جعبیر بن عبداللہ کہتا ہے یا رسول اللہ ذہن میں ایک سوال بار بار آتا ہے کہ جب رب نے اس کائنات کو بنایا ہوگا جب اس چودہ عطب کی کائنات کو سجایا ہوگا زمین سورج چاند ستارے بنائے ہوں گے تو یا رسول اللہ سب سے پہلے رب نے کس چیز کو بنایا ہوگا کس چیز کو رب نے پیدا فرمایا میرے آقا نے فرمایا یا جابیر وعین اللہ تعالی خلقہ قبل الاشیاء نورا نبیشی کا من نوری ہی فرمایا اے پوچھنے والے سن اپنے نبی سے کہ رب نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا فرمایا رب نے کائنات میں اگر کسی چیز کو سب سے پہلے پیدا فرمایا تو وہ تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اس نور سے آگے فرشتے بنائے گے اس نور سے سارے نبی پیدا کیا گئے اس نور سے ساری کائنات کو وجود عطا فرمایا تو یہ ساری کائنات مدینے والے کے وجود کے صدقے سے عطا فرمائی گئی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کریم جللہ جلال انہیں اپنا سونا محبوب ہم گناہ گاروں کو عطا فرمایا کون اپنا محبوب کے سنو دیند ہے اللہ نے اپنے محبوب کو ہمیں عطا فرما کے ہم پر جو اتنا بڑا احسان کیا ہم اس نعمت پر ہم اس احسان پر اللہ کا شکریہ دا کرنے کے لئے سکینہ مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کریم جللہ جلالہ ہمارا یہاں پہ مل بیٹھنا حضور کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ابھی میں دعوت کے دعوت انات دیتا ہوں جناب جو بڑی مسجد ہے ہماری اس کے امام صاحب ہیں کافی عرصے سے یہاں پہ الحمدللہ امامت کے امامت کے فرائے سر انجام دے رہے ہیں اللہ کریم ان کی ڈیوٹی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میری مراد جناب قاری احسن صاحب یہ آئیں اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہمارے قلوب و ذہان کو مدور و روشن فرمائے آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں نارے کے ساتھ ان کا استقبال بھی کریں اور اپنی محبتوں کا اظہار بھی کریں نارے تکبیر نارے تکبیر او بول میرے ویر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے ریسالت نارے ریسالت نارے تحکیر نارے حیدری سرکار کی آمد دلدار کی آمد منتھار کی آمد جنابکاری احسن صاحب نارے تکبیر اللہ اللہ ایک کلمہ ارشہ الہی دا ایک کلمہ سنے مائی دا ایک کلمہ ارشہ الہی دا ایک کلمہ سنے مائی دا ایک کلمہ سنے مائی دا چھڑ دنیا دیکھو لیا بزارانو کرو صاف دلا دیا نارانو چھڑ دنیا دیکھو لیا بزارانو کرو صاف دلا دیا نارانو دیکھو کمنی والے سرکارانو پڑی لائلہ الا اللہ اکلائی لائلہ الا اللہ او لا الہ الا اللہ رہن دی نظر میری روزے تیرے تھے کرو نظر کرم بھی میری روزے تیرے میرے کمند سارے گیرے تھے لکھو لائلہ اللہ اکلائی لائلہ دکھیاں دایا سرائے سوڑے دانام سوڑا آل مرز دی دوائے سوڑا مدین والا دکھیاں دایا سرائے بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دھی بولی بانگدہ جو آپ کولو بار دے نے سب دھی جولی دار دار تو آل مرز دانام سوڑا سوڑے نا جو گدائے سوڑا مدین والا دکھیاں دایا سرائے سوڑا مدین والا زکرے رسول کر کے دل اپنا شاد کر لائے کر لائے زکرے رسول کر کے دل اپنا شاد کر لائے مشکل پوید کوئی سوڑے نو یاد کر لائے مشکل پوید کوئی سوڑے نو یاد کر لائے نام نبید زدکا تل جاند ارب لائے سوڑا مدین والا دکھیاں دایا سرائے مرحبا 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 موت بے قبول ہے اے سان مصطفیٰ دے دساں کی گھن کے تینوں اے سان مصطفیٰ دے دساں کی گھن کے تینوں سونے دے دلت ملیا ملیا اے جو بھی میں نوں سونے دے دلت ملیا ملیا اے جو بھی میں نوں میرے تکرم اجمل میرے تکرم اجمل سونے دے بے بہائے سونام دین والا دکھیاں دے آسرائے سونے دے نام سونہ ارمیز دی دوائے سونام دین والا دکھیاں دے آسرائے ماشاءاللہ حسن صاحب اپنے بڑے پیارے انداز سے محبوب کریم علیہ السلام کی سناخہ نے بیان کر رہے تھے اللہ کریم کاری صاحب کے علم میں عمل میں برکتیں اتا فرمائے نات کے دوران ہمارے سیالکوٹ کی عظیم ہستی جناب کاری آیوب صاحبہ صاحب یہ تشریف لائے اللہ کریم کاری صاحب کے علم میں عمل میں برکتیں اتا فرمائے اور ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں ابھی بلا تخیر بلا تمہید میں نات کے لئے دعوت دوں گا جناب ایوب صاحبہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہدیہ نات ہم سب کو سنائیں اور حمل قلوب و ذہان کو منور و روشن فرمائے ماشاءاللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے حیدری ہمارے مسلک کے بہترین ترجمان علامہ پروفیسر سمیلہ صدیقی صاحب تشریف لائے ہم ان کو بھی دل کی اتھاگر رائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں ابھی ناشریف کے فوراں بعد انشاءاللہ فوراں پروفیسر صاحب کا بیان شروع ہوتائے گا ابھی ایوب صاحب صاحب انشاءاللہ ہمیں نا سنائیں گے ان کے نات شروع کرنے سے پہلے ان محبتوں کا اظہار فرمائے نعرے تکبیر سارے بولیں نعرے تکبیر نعرے تحقیب نعرے حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جناب ایوب صاحب صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع علاق فرمایا لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس پر جن کی طفیل مالک الملک نے ہم سب پہ یہ مہربانی فرمائی آج اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بنانے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں بلا لیا یہ چھوٹا کرم نہیں ہے بات آپ نے سن لیا لیکن بڑی لائٹس ہی لے کے سنی ہے ذرا اپنا محول دیکھو اپنے اردگرد دیکھو کون کسی نے اپنے کار ساتھ دے صاحب جدنال کوئی تعلق ہوئے جدنال کو اسلام علیکم رکھی ہوئے جدنال کو پیار ہوئے جدنال کو محبت ہوئے انہوں ہی اپنے کار بلائی دے تے میرا مالک کی ڈا کریم ہے ساٹھے گھنا منہ نہیں ویکھتا پھر بھی اپنے کار بلائی دے بلائی دے کسی میں آؤ میرے محبوب دا ملاد کرو اللہ تعالیٰ سانو عدت ہے شکر کرن دی توفیق اتا فرمائے آمین سبح آمین اور شکر کرن دب میں اترین طریقہ ہے میرے محبوب دے درود پڑو مل کے ذرا سارے بندے جنہیں بیٹھے ہو سارے پاہ میں ہوتھے بیٹھے ہو پاہ میں ہوتھے بیٹھے ہو جتے جتے پاہ میں بیٹھے ہوتھے ہی رہو کیونکہ گرمی ہے تھوڑی جائیں حال گئی نہیں گرمی دیوہ جستانو تنگ کرنا مقصد نہیں جتے دل کردہ ہوتے بھو لیکن پڑھو ضرور صلی اللہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ سونا سب کو خیرہ یا ابھی اپنے نعرہ سونا تاجدار ختم نبوت سونا سب تو خیرہ سونا 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 آخی رہا ہے آسونا سب تو آخی رہا ہے دکھی آنکھیں دکھ مک گئے دکھی آنکھیں دکھ مک گئے ایساں دکھی آنکھیں دکھ مک گئے جہ دوں نبی ایان دکھی آنکھیں دکھ مک گئے نبی اینا پڑھ لو سلیے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ جو کلام حافظ گلدار صاحب نے مجھے حکم کیا وہ بھی پڑھوں گا اس سے پہلے میں اور آپ جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ جی جی ضرور انشاءاللہ یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ بڑی محبت چونکہ ہم ملاد کی محفل میں بیٹھے ہیں سرکار کے آنے کی باتیں کریں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ ملاد کی باتیں کرنا بہت عظیم کام ہے اس پہ بھی ایک حدیث پاک ہے وہ انشاءاللہ حضرت عامر انساری تو وہ انشاءاللہ آپ کو پروفیسر صاحب سنائیں گے کہ حضور خود ان کے گھر تشریف لے گئے خود جا کے دروازہ کھٹ کھٹا دیا تو اندر سے جب وہ باہر آئے نا تو پوچھا عامر کیا کر رہے تھے انہوں نے سب سے پہلے یہ عرض کی حضور مجھے حکم کیا ہوتا میں آزر ہو جاتا تو آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ اپنے گھر میں تم کر کیا رہے تھے میں نے دیکھا کہ چندت کے آٹھوں دروازے تمہارے گھر کی طرف کھلے ہوئے ہیں تو انہوں نے عرض کی حضور میں اپنے بچوں کو بیٹھا کر آپ کے ملاد کی باتیں کر رہا تھا آپ کے آنے کی باتیں کر رہا تھا آپ کے خاندان کی باتیں کر رہا تھا اپنے بچوں کو بتا رہا تھا صرف یہ دیکھیں کہ انہوں نے غیر ارادی طور پر اپنے گھر میں بچوں کو بیٹھایا باقاعدہ منصوبہ بندی سے نہیں بیٹھایا اپنے بچوں کو بیٹھا کر حضور کی باتیں سنائیں کہ حضور کب پیدا ہوئے کس باہول میں پیدا ہوئے کس کے گھر پیدا ہوئے ان کا باپ کون تھا ان کی ماں کون تھی ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کچھ جنت کے آٹھوں دروازے ان کے گھر کی طرف کھل گئے تو یہ چھوٹا عمل نہیں ہے بہت بڑا عمل ہے اللہ تعالیٰ اگر قبول فرمائے تو اپنے گھر میں کبھی کبھی اس طرح کی محفل لگا لیا کریں اپنے بچوں کو بیٹھا کر پڑھئیے ذرا سلی علی نبی اینا پڑھ لو سلی علی محمد پارے حسدے حسدے ترچلے کنڈے سورج دے چاہتیاں پان لگ پہنے اللہ کی تا فرمان فرشتیانوں عبد المطلب داکار سجان لگ پہنے اوہ جبرائیل سردار فرشتیان دے جھنڈے کابے دی چھنڈ تے لاؤڑ لگ پہنے اوہ سر وچ مٹیاں پاکے شیطان رویاں باقی سارے ملاد منان لگ پہنے سر وچ مٹیاں پاکے اللہ شیطان رویاں باقی سارے ملاد منان لگ پہنے اللہ شیطان رویاں اللہ شیطان رویاں باقی سارے ملاد منان لگ پہنے نے آئے جناب رحمت اللل عالمی تشریف نے آئے ہاں عربی سلطان آیا عربی عربی سلطان آیا اچھے آتے نیویاں دے اچھے آتے نیویاں ہاں 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 اچھے آتے نیویاں دے سوڑا فرق مٹاڑا آیا صلی اللہ نبی اینا پڑھ لو صلی اللہ محمد سجل محمد نبی شرد کو اچھے محمد محمد تھی اچھے محمد صلی اللہ محمد رابط رخوص Organ رہے ہیں نات پڑھندہ مزہ وکھرا ہندہ جا رہے ہیں احمد لی حاکم صاحب عمومی طورت ہے انہوں نے کلام علماء پسند نہیں فرما دے چونکہ وہ اپنی ٹائپ دا لکھ دیں لیکن انہوں نے ایس کلام کمال کر چڑے ہیں میں جدو ہوں اس کلام انہوں جتے بھی پڑے ہیں لوگ ہم بڑا پسند کی تھا کیونکہ گلی ایسی ہے ٹوٹل کلام دے مجھے تو انہوں احادیث نظر آنگی ہیں اللہ دا قرآن نظر آئے گا کل کے امد دن جدو مینو تے تنوں سارے انہوں اپنی اپنی پہ آجانی ہیں یوم یفر المرگ من اخی و امی ہی و ابی اتھے نسنے ایک دوجہ کلوں سارے ہیں کسی نے کسی دیگا اللہ نہیں سننی اس ویلے اللہ دے عرش دے سامنے میرا سونا سجدہ کر دے گا بس اس سجدے اتھے گل لے میرا یا اللہ پہ آپ کوے یار نو پینڈ دا مولے نا اس لیے میں پنجابی اچھا گئے ہیں میرا یا اللہ پہ آپ کوے یار نو اچھتے تھو نہیں انکاری تُو سجدے او سر چکلے میرے سوڑے آتوں سجدے او سر چکلے جا بخشی امت ساری تُو سجدے او سر چکلے میرے سوڑے آتوں سجدے او سر چکلے پہلے سال میں ہم نے یہ حدیث شفاعت پڑی تھی عرفہ راستہ کا سل تو ہتا سنے او سر چکلے مانگتے سہی نا مانگتے سہی نا حضور مانگی جانگے اللہ تا کری جائے گا سب تو پہلی گئے سننا ذرا اللہ پاک فرمان سنے او اپنا سر چکتے سہی معاشر دے مدانوں ذرا ویکتے سہی بڑیاں کیئے ہر کوئی تینوں لبدا پھر دے اے تھے سب نو تیری یا لوڑا سب نو تیری یا لوڑا ہر کوئی تیرا واسطہ پوند ہے میں خالی کس نو موڑا میں خالی کس نو موڑا میں خالی کس نو موڑا اس مصرے دی چاس لہوے ہو پنجابی ہو نا اللہ تعالیٰ دے روب روج دوں حضور سہم نے ہونگے لوگ معافیاں تر لے کرنگے اللہ کہہ رہے ہیں جی منہ نام ہے تیرا واسطہ میرے سونے آن جی منہ نام ہے تیرا واسطہ سوڑا ہاتھ سلامت روے جی منہ نام ہے تیرا واسطہ میرے سونے آن جی منہ نام ہے تیرا واسطہ اگلی گل سننا سنیاں سیر سجدیوں چوک تے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سنیاں سیر سجدیوں چوک تے اللہ پا کران کی اج میزان دے تُو آپ کھلا جا او کہنا یار نو اللہ اے کہنا یار نو اللہ جا جس دچوں نے پارا کرے لے نیکیاں والا پلہ ہے نیکیاں والا پلہ تُو مرزیاں کر سوڑیاں وَلَا سَوْفَ يَوْتْوِي کَ رَبُّو کَ فَتَرُ اوہ تُو مرزیاں تُو مرزیاں کر سوڑیاں میرے سوڑیاں تُو مرزیاں کر سوڑیاں بلہ حولہ رکھیا پاری بس سجدیں سیرے جگل ہیں میرے سوڑے آج گل بچے بڑے شور پہ ماشاءاللہ ذہن بڑا تیج ہے ان کا فوراں بات کو پک کر لیتے ہیں کوئی بھی کم ہوئے اے بیک لوں نا تُسیہوں دو دانے جی انہوں نے لاکھے نا دیتے ہیں وہ ٹیک 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 لگے ہیں بس تڑا تڑا ٹیک 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 کری ہیں اے دروی توجہ کرو میں کی کہہ رہے ہیں اے مصرہ یاد کر لو بولو پنجابی اچھے سیروں دے تُم سجدیں سیرے جگل ہیں میرے سوڑے آن تُم سجدیں سیرے جگل ہیں جا پخشی امت ساری تُم سجدیں سیرے جگل ہیں علامہ صاحب سپیشلی آپ کے لئے یہ مقتہ کہہ رہا ہوں میں حاکم صاحب کمال کر گئے کہیں دیں اللہ پاک محشر دے میدان چلان فرما دے گا کلوی حاکم تُو سے ڈھولا عجوی حاکم تُوے عجوی حاکم تُوے کلوی ہر شے تُو ونڈی سی تے عجوی قاسم تُوے عجوی قاسم تُوے عجوی قاسم تُوے عجوی آخری میں سنائے نا اے صحیح حدیث پاک دا ترجمہ ہیں اگر ایدھے تے ایمان نہ آئے تے بند دا ایمان ہے ہی نہیں کہ تیرے نہ لو بد سونیا میرے سونیا تیرے نہ لو بد سونیا کوئی ذات نے مینو پیاری ایک وری ہتھ ایک وری ہتھ ایک وری ہتھ ایک وری ہتھ ایک وری محمد علی سجن صاحب دے گلے چلا گیا سی پھول بڑے اکھے بچے سان کیوں بلا سانس پر تر بار جا رہی ہیں کدی سانس اندر کدی بار تو ہم تو نہیں پتا کڑے میں سانس اندر جا رہی ہیں بکتی نال چلی جائے تو سدھی گلے دے پہ جاندی ہے یہ بندی بھی کوش نہیں ہے جو یہ نہیں بہتھے سدھی موتے ستھی ہوں نہ میرا پتران دا کدی بھی کسی پڑھنے موتے پھولنے سوٹنے اکتون دے سوٹ دو کچھیں سوٹ دو ایت پیرہ جے سوٹ دو جے ضروری محبت کرنی ہے ویسے دے سانس انکار دے نہیں چھٹ دے اندرے اے تُسی پڑھنے جاندی ہوئے یہاں کپڑے خراب کر کے اندرے ہو ضرور کی تیرے نہ کدیرے دھاگ لگے جاندے ہیں ایسا جو محبت کرنے لے لوگ اندر نباوہ سارے اللہ تیری محبت سلامت رکھے موتے پھولنے سوٹنے تیری مہربانی ہے عزیزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیئے گر محبت اچ اے مصرہ شامل نہ نہ کرو اپنی زندگی جیتے ایمان مکمل نہیں ہوندہ ایک بری کہلو کہ تیرے نہ لو وقت سوڑے آر کوئی ذات نہیں مہنو پیاری تم سجدے ہوتے سر جھک لے دو کلام میرے بھائی نے پرچی دے دی ہے تو یہ دو کلام اتنے پیارے ہیں عزیزہ میں نے دو ہزار ایک سن دو ہزار دو میں انہیں بہت پڑھا ہے اور یہ سن دو ہزار ایک سے دو ہزار چھے تک میں یہ پڑھتا رہا یہ دو کلام مجھے پہلی دفعہ مدینہ شیف لے گئے تھے دربار بری امام سرکار اس احاطے میں محفل تھی یہی دو کلام میں نے پڑھے بندہ میرے پاس آکے بیٹھ گیا ہے کہندہ ہے لے تک سرکار دے روزے تھے گئے نہیں میں کہا جی کوشش تے بڑی کر رہے ہیں دیکھو یہ کلام پڑھتے ہی اللہ نے مجھے مدینہ شیف دکھا دیا اور یہ پڑھتے پڑھتے الحمدللہ میں پانچ دفعہ مدینہ شیف دیکھ چکا ہوں اللہ آپ کے بھی نصیب کرے جنہوں بڑا چاہے نا بڑا چاہے مدینہ شیف وکھندا کوئی ایک کلام مدینہ شیف دیا آرزو لیکن جس طرح آرزو ہے کہ تیرا گمب دے خزرہ دیکھوں یا اے کلامیں نہ دونا چوہے کہ یاد کر لو بڑی محبت پڑھتے رہا کرو کہ میں تلیا نبی دی چمدہ حیدر علی بڑے بڑے اپریٹر بیٹا اس کلام پہ رہ جاتے ہیں لیکن تیرا چاچا پپو کمال کر دیں دا پپو ہے نا نام ان کا منزیاد شہزاد شہزاد بھائی لیکن وہ کمال چلاتے ہیں اس کو آپ بھی ذرا کوشش کیجئے گا خان میں تلیا نبی دی چمدہ یارو میں تلیا نبی دی چمدہ جے میں ہندہ خاک مدینے دی میں راہ ماں مل مل بیندہ سنے دے کتمہ دے وچ ریندہ چے میں ہندہ خاک مدینے دی رازی جان چائیں دے سوڑے آدھے بھووے ہوتھے کنج جان چائیں دے اوہ جبریل تلیا نو چمکے دسے آقا دے دوارے اتھے ج جان چائیں دے تلیا نبی دی چمدہ یارو میں تلیا نبی دی چمدہ جے میں ہندہ خاک مدینے دی جے میں ہندہ خاک مدینے دی میرے آقا قرآن نو پڑھ دے سنے انہوں نے اس چبوترے تھے بہن نہیں دیندے آپ سب میں الحمدللہ پچھلے بود واپس آئے ہیں پاکستان انہوں نے اس چبوترے تھے بہن نہیں دیندے چبوترہ انہوں نے اینج کر کے بیریر لاکے بند کر دیتے ویکھن دیندے نے بہن نہیں دیندے صدہ ریاض والجنہ چھوہی پرمٹ تھے پرمٹ بھی سال بعد ایک ایک سال بعد ایک پرمٹ لیکن اسی الحمدللہ پاکستانی ہے سانو شرکار دیکھر ہمنا بغیر پرمٹ تو دو دو آزریان ہو جانے گی اللہ دا شکر ہے الحمدللہ انہوں نے بہربانی ہے یقین کروں میرا بندے نہیں سی پرمٹ بندے نہیں سی میں بڑی 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 ٹرائی کی تھی نہ بنے میں نے ایک بزرگ بندہ میں لیا ناکہ پتر نہیں بنتا اوہ لینڈ بھی جاندے پہ سارے لینڈ چلا کے جاندے پہ اوہ سے کسے لینڈ آلی دا ترلا کر لیتے ہیں میں لینڈ آلی گل گیا انہوں نے کہا پائن ہو کم انڈین سی میں گئے یار میرا کل آخری دینے تو میرا لے تک پرمٹ نہیں انہوں نے کہ بھیج کھلو انہ لی گال کرو میرا پراہ انہوں نے فون کرنڈیاں سون دا ہی نہیں اوہ دی جگہ دے تسی کھلو جاؤ میں کہا سبحان اللہ اوہ آیا ہی نہیں اوہ آیا ہی نہیں اوہ سون دا ہی نہیں تو فون باندے تسی کھلو جاؤ ساڑے بھی بندے پورے ہو جاندے تسی ساڑے نال چلے جاؤ سانو دے سرکار ہے انجی بھولا لے الخامدل اللہ بغیر پرمٹ تو ہی آدھری دیکھے آگے ہیں اج اچھ وطرہ باندے جتے بہ کے میرے آقا قرآن نو پڑھ دے ساں چی میرے آنکھان قرآن نو پڑھ دے ساں تے چپ بیٹھ سی ہاں با سون دے ساں اے کاش کدی میں میں بھولی سون دا کدی گلہ نبی دی سون دا ہاں میں میں گلہ نبی دی سون دا سون دے لفظ نگین چھوڑ دا جے میں ہل دا خاتم مدینے دی جے میں ہل دا خاتم مدینے دی جے میں ہل دا خاتم مدینے دی میرے آقا نے قدم ٹکانا سی اے میرے سینے دے میرے آقا قدم ٹکانا سی تے میرا سینہ چھی میرے آنکھانے قدم ڈکاڑا سی تھی میرا سینہ لف لف جانا سی میں پھلا وانگوں کھلدا ہاں یارو میں پھلا وانگوں کھلدا سنے دیا تلیاں دینل ملدا چل ہلدا مل مل بیندہ سنے دے کتمہ دے وچ رہتا چل ہلدا مل مل بیندہ سنے دے میرے آنکھانے چننوں توڑے اسی جی میرے آنکھانے چننوں توڑے اسی بس توڑے آئی نہیں پھر جوڑے اسی کدی میں وی اموجزہ تکڈا کدی میں وی اموجزہ تکڈا پھر دنیا نومے دس دا جی میرے ہلدا خاک مدینے دینل تلیاں نبی دینل چمدہ دنیا نبی دینل چمدہ چمدہ خاک مدینے دینل ایسا جانا نبی دے دربان کہ ایسا جانا نبی دے در بار وکڑیا لے جا سمندروں پار اسا جانا نبی دے در بار اسا جانا نبی دے در بار وکڑیا لے جا سمندروں پار وکڑیا لے جا اسی طرح ساتھ ملا کہ وکڑیا لے جا سمندروں پار وکڑیا لے جا سمندروں پار اسا جانا نبی دے در بار اسا جانا نبی دے در بار اسا جانا نبی دے در بار وکڑیا لے جا سمندروں پار وکڑیا لے جا سمندروں پار ایلہی نبی دے سفینے چھووا پرونہ و دا ہر مہینے چھووا ایلہی نبی دے سفینے چھووا پرونہ و دا ہر مہینے چھووا اے اکھ میٹا تے ناصر ہو وے کر میرا چھے کھولا تے بیٹھا مدینے چھووا وکڑیا لے جا سمندروں پار اے اصا جانا نبی دے در بار اے اصا جانا نبی دے در بار وکڑیا لے جا بھائی یہ گھڑا کون سا ہے سمندر کون سا ہے کوئی گال تری دی سمجھ نہیں آرہی کی کہہ رہے ہیں علامہ صاحب ذرا تھوڑا جاوازہ کر دیا ہمیں جدو ہاتھ مرشد پاک دے دیتا نا ہاتھ اچ فیرے نو سمجھ آئی اے کڑا کےڑا ہے اے پانی کےڑا ہے بڑی محبت نال پھر کہندہ ہے اے کڑا میرا جدو پانی وچھ بڑیا لا الہ دا رنگ نو چڑیا جڑے حاضر بیٹھے ہو کہ وہ سبحان اللہ اے کڑا میرا جدو پانی وچھ بڑیا لا الہ دا رنگ نو چڑیا تے اللہ ہر نلائی بہار اللہ ہر نلائی بہار اللہ ہر نلائی بہار بڑیا لے جا سمندرہ پانی وچھ بڑیا لے جا سمندرہ پانی وچھ بڑیا لے جا پڑھ دا جاوے نات نبی دی پڑھ دا جاوے کہ اے ہو ذکر صدی پتوار وکڑیا لے جا سمندروں پار وکڑیا لے جا سمندروں پار پورا گلام پڑھو تو اس کے چھے شیر ہیں میں دو پڑھ چکا ہوں تین ڈروپ کر کے آخری شیر دے رہا ہوں طلب سچی ہوئے ایک دن آ جاندہ ایک بندہ کہندہ ہے خواہ سف مروات میں پھیرے لائوا آمین تک کہہ سکتیو نا سف مروات میں پھیرے لائوا سف مروات میں پھیرے لائوا اوہ حجرِ اسود چھمی جاوا حجرِ اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اے نا کال آئے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تی نوہر کوئی چھمڑ وال آئے حجرِ اسود نے بول جواب دیدہ میری شان تیس لیا لائے میں نوہ ساری دنیا تا چھم دی میں نوہ چھم گیا جملی والا ہے سف مروات میں پھیرے لائوا حجرِ اسود حجرِ اسود میں چھمی جاوا تی اللہ فیر نصیب کرے میں ویکھا سوڑے اوگلیاں بازار میں ویکھا سوڑے اوگلیاں بازار میں کھڑیا لے جا سمندروں پار میں کھڑیا لے جا سمندروں پار میں کھڑیا لے جا سمندروں پار آخری شیر میرے ساتھ مل کے کہیے اگر مجھے ٹائم بتایا ہوتا تو یہ پرچے لکنے کی ضرورت نہ پڑتی میں ٹائم سے ایک منٹ پہلے مائیک آپ کو دے دیتا بڑی محبت ہر بندہ کہے گا کہ اسی ساری ہے دریا نعرہ ہے دری اسی ساری ہے دریا نعرہ ہے دری ریڑہ ہے دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہڑا ہے اوہ دم دم ہر ویلے اسا باہر دیکھ لیں بٹا کوئی نئی چیز آنے والی ہے میری طرف دیکھیں اور ہاتھ کھڑ کر کہیں اوہ دم دم ہر ویلے اسا علی علی اسا علی علی اسا علی علی کہڑا ہے اوہ دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہڑا ہے اوہ دم دم ہر ویلے وحدت دکھلی کھڑا ہے مو جتا پھر جاوے میرے پیر علی کھڑا ہے یہاں شاہر نے لکھا ہے مو جتا پھر لوے اسا میری عقیدت گوارہ نہیں کر دی کدھی جو رہتے جڑا ہے مولا تو مو جتا پھر لوے اوہ مو جتا پھر جاوے اوہ میرے پیر علی کھڑا دسو پاک محمد تو پھر پاک محمد تو دسو یوس کی لینا ہے لبڑاوں نے یہ جنہیں ہاتھ کھڑا کر گے گیڑے دم دم ہر ویلے اسا علی علی اسا علی علی اسا علی علی کہڑا ہے نعرہ حیدری یہ تھے جناب ایوب صاحب صاحب بڑے اچھے انداز کے ساتھ ہمارے قلوب و ذہان کو ناتے رسول مقبول اور منقبتے مولا علی سے سرشار فرما رہے تھے اللہ کریم حضرت صاحب کے علم میں عمل میں ورکتیں عطا فرمائے ابھی بلا تخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے سیالکوٹ کی عظیم شان جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر علامہ سمیع لا صدیقی صاحب ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور خطاب سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائے حضور کے مائک تھامنے سے پہلے ایک حدیث پاک میں مختصر عرض کرتا ہوں حضرت جابیر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ چلے اتنی دیر میں کرسی آ جاتی ہے میں ایک حدیث پاک عرض کر لیتا ہوں حضرت جابیر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں آپ ارام فرما رہے تھے چاندنی رات تھی آپ ارام فرما رہے تھے اچانک آپ کی نظر چودوی کے چاند پہ پڑتی ہے جابیر بن سمورہ کی نظر چودوی کے چاند پہ پڑتی ہے جابیر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ سامنے چودوی کا چاند چمک رہا ہے اور جب نظر ادھر دھرائی تو دیکھا کہ آمینہ کا چاند تشریف لا رہے ہیں مدینے والا آ رہا ہے آقا کریم سید علم صلی اللہ علیہ وسلم نے لال دھاری والا جبہ پہنا ہوا تھا جابیر بن سمورہ کبھی چاند کو دیکھتے تھے کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتے تھے کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتے کبھی مدینے والے کو دیکھتے تو جابیر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے سے پوچھا کہ اے جابیر بتا آج کونسا چاند خوبصورت نظر آ رہا ہے آسمان کا چاند خوبصورت ہے یا آمینہ کا چاند خوبصورت ہے جابیر بن سمورہ کہتے ہیں میرے دل نے یہ فتوہ دیا کہ اے جابیر آسمان کے چاند کے چہرے پہ داگ ہے میرے مدنی کا چہرہ بالکل صاف ہے میرے مدنی کا چہرہ بالکل صاف ہے آج جابیر بن سمورہ کہہ رہا ہے مجھے چاند سے بھر کر جو سونے لگ رہے ہیں وہ مدینے والے کا چاند نظر آ رہا ہے جو وہ آمینہ کا چاند ہے اسی لئے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت ہے اتنے خوبصورت ہے آپ فرماتے ہیں نہ میں نے اپنے سے پہلے کوئی ایسا خوبصورت دیکھا نہ اپنے سے بعد کسی کو خوبصورت دیکھوں گا آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے وہ مقام وہ شان وہ رتبہ وہ منزل ادا فرمائی جو نہ کسی ربی کو ملی نہ کسی رسول کو ملی نہ کسی ہستی کو ملی بلکہ سب کو جو شانے ملے مدینہ والے کے در سے ملی ہیں سب کو جو مقام ملا وہ مدینہ والے کے در سے ملا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کتنا خوبصورت تھا آپ کا چہرہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں تو آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے میں آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے کہ اے ننال غالبات کرنے آ یہودیاں تھے بہت بڑے عالم سار کہنے نے محمد عربین غالبات کرنے آ جاکہ انہیں نال مناظرہ کرنے آ بیعث کرنے آ جدو حضرت عبداللہ بن سلام آپ حضور سید عالم تھے دربار چاہے کہ آپ نے صحابہ کو لو پچھیا عبداللہ بن سلام کہنے نے تو اٹھا نبی کیڑا ہے صحابہ نے اشارہ کیتا اوہ ساڑے نبی بیٹھے نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس صحابی کی انگلی کی طرف نظر دہرائی تو دیکھا کہ اتنے سونے آقا اتنے خوبصورت پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے جا پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے بے ساختہ یہ بول اٹھے آپ کہتے ہیں اے ڈا سونا چیرہ کسے چوٹھیدہ نہیں ہو سکتا اے ڈا سونا چیرہ کسے چوٹھیدہ نہیں ہو سکتا آپ نے فوراں حضورت کے قدموں میں گرے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے پہلے کفر کی زندگی گزارے تھے جب اسلام قبول کر لیا پھر اللہ جللہ جلالہ نے آپ کو صحابیت کا شرف عطا فرما دیا یہ حضورت سیدی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے کہا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا ماشاءاللہ ہمارے اس اسٹیج پر قبلہ عاصف شاہ صاحب تشریف لائے ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں علامہ سمیع اللہ صدیقی صاحب نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت رحیم الحمدللہ نعرہ حمدللہ نعرہ حمدللہ نعرہ حمدللہ نعرہ حمدللہ نعرہ حمدللہ نعرہ حمدللہ نعرہ حمدلللہ موسیقی نعرہ حمدلللہ واللیل اذا سجا سارے پڑھیں جیے وہ اکرات پجالہ ہوا زمانے میں ہوا بھی ہو گئی شامل دیا جلانے میں کس کیامت کا یہ پیغام سبا لائی ہے بھئی پھول تو پھول کانٹوں پہ بہا رائی ہے اللہ جل جلالہ وعمنوالہ واتم برہانوہ وعظم شانو کی حمد و سنہ درود و حضور سیدے کائنات مفخر موجودات بز میں دستگیر جہاں غم و سارے زمان سیدے انسو جاں سیہے لا مکان شہن شاہ حسینہ معصوم آمینہ احمد مجتبا جنب محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ 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 وآل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوان سے جاری اور ساری ہے قبلہ پیر ترکت رہبر شریعت پیر سید عاصف حسین شاہ صاحب صدارت فرما رہی ہیں مجاہد اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا عثمان مدنی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں اس مسجد کے امام زینت القرآن فخر القرآن جناب قاری محمد عبداللہ صاحب اور بڑے محترم جناب ڈاکٹر حافظ گلزار صاحب اور بقیہ بھی ہمارے محترم پروفیسر حافظ واجد صاحب اللہ تعالیٰ سب کا مل بیٹھن اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے جہاں سے علامہ عثمان صاحب نے بات کو چھوڑا ہے میں اسی موضوع کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ مقدس مہینہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ محبت کا عقیدت کا علفت کا عشق کا جتنا ہو سکے اس میں آقا کریم علیہ السلام کی شانوں کو بیان کی آجائے اچھا گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک بات سمات فرما لیں بات لوگوں کا یہ نظریہ ہے ہم یہاں سے درود پڑھتے ہیں پتہ نہیں آقا سنتے بھی ہیں کہ نہیں عقیدت کی بات ہے ان کانوں سے بھی سننی ہے اور دل کے کانوں سے بھی سمات فرمانی ہے پتہ نہیں آقا سنتے ہیں کہ نہیں شاید ہمارے کسی نوجوان کو ورگ لانے والی فکر میں کوئی بٹھا کر ایسی سوچ اور فکر دے بھئی ہم یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ مدینہ تو رسول میں ہیں وصال ہو چکا ہے صدیان بھیت گئی ہیں پتہ نہیں سنتے ہیں کہ نہیں میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں اس کو پکڑ لیں بھئی یہ تو بتا اگر تیرا یہ عقیدہ ہے ہمارے آقا ڈائریکٹ نہیں سنتے پھر بتا جو ہم غرود پڑھتے ہیں صحیح عزیز میں آتا ہے کہ فرشتے پہنچاتے ہیں یہ مانتے ہو وہ کہے گا ہاں ہاں یہ بات ٹھیک ہے حضور سنتے نہیں ہیں فرشتہ پہنچاتا ہے میں نے کہا پھر بات پہ پکے رہنا کہتا ہے جی ٹھیک ہے حدیث میں آتا ہے فرشتے پہنچاتے ہیں میں نے کہا پکی بات ہے جی پکی بات ہے بھئی سوچ لو جی پکی بات ہے میں نے کہا ہم فرشتے کی حصیت متعین نہ کر لیں فرشتہ ہے گیا فرشتہ تو حضور کا غلام ہے بولیے سباہ اللہ فرشتہ حضور کا فرشتہ حضور کا فرشتہ حضور کا اور مجھے کہنے دیجئے جس کے غلام کی یہ شان ہے کوئی درود پاکستان سے پڑے فرشتے کو پتا چل جاتا ہے جس کے غلام کی یہ شان ہے کوئی درود سعودی عرب سے پڑے اسے پتا چل جاتا ہے جس کے غلام کی یہ شان ہے کوئی انڈیا سے پڑے پتا چل جاتا ہے کوئی امریکہ سے پڑے اسے پتا چل جاتا ہے پھر کہنے دیجئے جس کے غلام کی یہ شان ہے اس مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا جس کا عقید ہے وہ سبحان اللہ کہے ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ یا تھوڑے ضرور جذبے والے تو ہیں نا ہم کہے بلندہ واسے سبحان اللہ جس کے غلام کی یہ شان ہے اس مصطفیٰ کی شان کیا ہوگا اپنے عقیدے پہ ناز کیا کریں اپنے عقیدے کو ڈٹ کے سبحان اللہ کہا کریں یا رحم یتیم عقیدے والے تھوڑے ہیں ہمارا عقیدہ گڑا ہوا نہیں ہے مصطفیٰ سے پڑا ہوا کی تھا بات آگے پڑھاتا ہوں اسی کے اوپر ایک اور ڈلیل سنیں نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک ابھی چالیس دن ہے نبی پاک علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر شدمت ہوتے ہیں اس وقت جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا حضور اعلان نبوت فرما دیا کلمہ پڑھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر مبارک ابھی چالیس دن تھی میں نے بڑا عجیب واقع دیکھا سمجھا رہی ہے جی ادھر والے نہیں بورے سمجھا رہی ہے جی آقا آپ کی عمر مبارک چالیس دن تھی آپ پنگوڑے میں آرام فرما تھی میں کیا دیکھتا ہوں آپ کے چہرے کو دیکھا آسمان کے چاند کو دیکھا وہ حرکت میں چاند کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے آقا سمجھ نہیں لگ رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے آقا پھر میں نے غور کیا آپ کی مبارک انگلی کی طرف جب مبارک انگلی دیکھی کیا دیکھتا ہوں جی در جی در آپ کی انگلی ہلتی ہے وہاں وہاں ارش کا چاند ہلنا شروع کر دیتا ہے حضرت نبی پاکل اسلام نے فرمایا باس حضور سوال کیا آقا آپ کو بتائیں حضور مسکرائے فرمایا غلام ہم تجھے پتا ہے تو مجھے نہیں بتا ہوگا کیسے بات کرتے ہو فرمایا باس اگلی بات نہ بتاؤں آقا بتائیں فرمایا جانتی ہو ایسا کیوں ہوتا تھا توجہ کرنا جملہ ضائع نہ کیجئے گا آقا فرمایا فرمایا کن تو احدیسو ہوں و انا احدیسو کا فرمایا باس وہ چاند ایسے نہیں ہلتا تھا جب میں رونے لگتا تھا وہ میرے قریب آ جاتا میں چاند سے باتیں کرتا تھا وہ مجھ سے باتیں کیا تھا یا جس کا کلونہ ارش کا چاند ہو اس مصطفیٰ کی چاند حضور کی چاندے سبحان اللہ کہا کرو یا اب نبی پانکل اسلام نے فرمایا چچا اس سے اگلی بات نہ بتاؤں آقا ارشاد فرمائے فرمایا تم نے تو بس یہ دیکھا ہے آگے سنیں اللہ کے محبوب الاسلام نے فرمایا اے چچا میں بطنِ مادر میں تھا ماں کے پیٹ میں تھا انتو اسماؤ سرین القلمی اللہ حل بافو بطنِ مادر میں رہتے ہوئے وہ لوگ کے اوپر جو قلم چلتی تھی ماں کے پیٹ میں تھا وہ چلنے والی قلم کی آواز کو چچا میں سن بھی لیتا تھا یہ اہلِ سنت کا عقیدہ ہے یہ اہلِ سنت کا عقیدہ ہے یا جو ماں کے پیٹ میں رہ کر لوگ کے اوپر چلنے والی قلم کی آواز کو سن سکتا ہے وہ نبی مدینے میں رہ کر اسماعیل عوان والوں کا دروشری بھی سن سکتا ہے اللہ حل بار 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 اپنے عقیدے پر سبحان اللہ نہیں کہنا تو کب کہنا ہے یہاں کوئی ترنم والا خطیب ہوتا تو شاید آب آتھ اٹھا اٹھا کے سبحان اللہ کہتے ہیں اور میں تمہیں رسول اللہ کی حدیثت سنا رہا ہوں اس میں تو سبحان اللہ بنتی ہے نا میں روایت کی گفتگو کرنے کا عادی ہوئی نہیں مجھے دو چیزے آتی ہیں یا رب کا قرآن آتا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا ہم عقیدے کے لحاظ سے سننی ہیں وہ سننی نہیں جو لوگ کہتے ہیں سننی سننی باتیں کرنے والے ہم قرآن و عدیث سننے والے ہیں قرآن و عدیث پڑھنے والے ہیں قرآن و عدیث سمجھانے والے ہیں ہمارا کوئی بھی عقیدہ نہ قرآن سے خالی ہے نہ مصطفیٰ کے فرمان چلیں جی میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں ہمارے آقا کے جو شمائل ہیں ہمارے آقا کا جو حسن ہے میرے آقا کے جو شمائل ہیں شمائل کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا جسم مبارک میرے آقا کے بال کیسے تھے میرے آقا کے آنکھیں مبارک کیسے تھیں میرے آقا کے رخصار کیسے تھیں داڑی مبارک کیسے تھیں سینے مبارک کیسے تھا ہاتھ مبارک کیسے تھے پاؤ مبارک کیسے تھے شمائل بیان کرنے سے پہلے ایک منت بات درست کرنا چاہتا ہوں یار اس نبی کے شمائل کیا بیان کرنے ہیں اس نبی کے چہرے کیا شان بیان کرنی ہے مجھے ایک بات بتائیں آج تک آج تک کسی کے جوتوں کی شان میں کتاب لکھی گئی ہوئی ہے بولیے گا پڑھے لکھے لوگ بیٹی علامہ صاحب تحید فرما رہی ہے ایک انگریز گزرہ ہے اس میں وہ لکھتا ہے کہتا ہے تھی بائیوگرافر محمد اس میں وہ لکھتا ہے کہتا ہے میں نے ساری کتابیں پڑھیں ساری ریسرچ کی ریسرچ کیا تھی کہ آج تک کس کی شان میں زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہتا ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا جتنی کتابیں مسلمانوں کے نبی کی شان میں لکھی گئی ہیں اتنی کتابیں کسی کی شان میں نہیں لکھی گئی کسی کے جوتوں کی شان میں آج تک کتاب نہیں لکھی گئی سلام پیش کریں آمینہ کلال کو ودعا کے چہرے والے کو واللیل کی ظلفوں والے کو علم نشرا کے سینے والے کو جس کا چہرہ تو چہرہ رہا داری تو داری رہی سینہ تو سینہ رہا پاؤں تو پاؤں رہے پاؤں کے ساتھ لگنے والے نالین کی یہ شان ہے آج تک تین سو کتابیں وہ ہیں جو مصطفیٰ کے نالین کی شان میں لکھی گئے یا جن کے نالین کی یہ شان ہے اس مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی کال کا پرشاد ہندو تھا کہتا ہے گر شمس و کمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے کاؤں نین کی دولت کو اشاروں سے بلالے پھر کال کا پرشاد سے پوچھے تو کیا لے کہتا ہے نالین محمد کو آنکھوں سے لگالے پھر مولانا حسن عزا بھی کہتے ہیں نگاہ لب کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے دلے بے قرار ہم بھی ہیں سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاکے حضور پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم اب چلتے ہیں حضور کے شمائل کی طرف پہلے میں نے بتا دیا جس کے جوتوں کی یہ شان ہے اس مصطفیٰ کی شان کی اب حضور کے شمائل آپ نے سننے ہیں نبی پاکل اسلام کے بال کیسے تھے محبت بڑا محبت بڑی گفتگو ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری جناب محترم قبلہ پیر تریقت رہبر شریعت بابر شاہ صاحب تشریف ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اللہ کریم شاہ صاحب کا سایہ ہم پر سلامت رکھے ماشاء اللہ آل رسول اولاد علی ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں ان کا دیدار بھی کیجئے اور علامہ صاحب کا بیان بھی سماعت کیجئے ماشاء اللہ اب دو سادات ہیں سیزادیں ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کی زیارت بھی فرما رہی ہیں گفتگو بڑی توجہ سے سماعت فرمانی ہیں نبی پاگل اسلام کے بال مبارک کیسے تھے شاید عام حافل میں ایسے گفتگو نہ ہوتی ہو لیکن ہمیں نبی پاگل اسلام کے ظاہر ہی ہوئی ہے کبھی پتا ہونا چاہیے سنیں جی کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہر نبی پاگل اسلام کے جو بال تھے جاہ دنبلا سابہ تھا میرے مصطفیٰ کریم اسلام کے بال گنگ ریالے تھے وہ گنگ ریالے بالوں والے میرے آقا مصطفیٰ ہے اب نبی پاگل اسلام نے بال کیسے رکھے اگر ہم حضور کی صیرت کا متعلیہ کریں نبی پاگل اسلام نے حج کے موقع پہ حلق کروایا باقی دو حضور کے بال تھے وہ کانوں کی لوگ کے برابر عمومت نبی پاگل اسلام کے بال ایسے تھے اور پتہ ہے نبی پاگل اسلام جب وہ تنگا کرتے تھے تو مانگ نکالتے تھے ادھر کے بال ادھر ادھر کے بال ادھر جب مانگ نکالتے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی صفیتی نظر آتی ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملک میرے مسئلہ کی پہچان احمد رضا خان آپ نے بڑی خوبصورت ترجمانی فرمائی آپ بھلا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں لیلت القدر میں متلائل فجر حق اس مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام آپ فرماتے ہیں لیلت القدر کا پتہ بڑی تاریخ رات ہوتی ہے سخت تاریخ رات یہ میرے مصطفیٰ کے سیاہ ترین بال ہے پھر آپ فرماتے ہیں جب متلائل فجر ادھر صبح تلو ہو رہی ہوتی ہے وہ روشنی پھوٹ دی ہے آپ فرماتے ہیں یہ مانگ جانتی ہو کیا ہے ادھر سیاہ رات کی طرح سیاہ بال ہے وہ جو مانگ ہے وہ مصطفیٰ کے بالوں سے نور پھوٹ رہا یہ میرے آقا کے بال ہے یہ میرے آقا کے بال ہے آگے چلیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو ہم نے سماک فرما لیے اب نبی پاک علیہ السلام کی مبارک پیشانی آ جاتی ہے اب معائشہ بلک کیا فرماتی ہے آپ فرماتی ہیں جا عالی جبینہو یارکو و جا عالی ارکو یتفلد نورا آپ فرماتے ہیں میرے آقا کی پیشانی بلک جاتی کوئی دور سے دیکھتا تو پیشانی سے نور کی شوائے نکر رہی ہوتی تھی یہ تو حضور کی پیشانی کا عالم ہے آپ فرماتی ہیں جب پیشانی آ جاتا وہ موتی موتی بن جاتے ان موتیوں کو و جا عالی جبینہو یارکو وہ جب پیشانی پیتا تھا و جا عالی ارکو یتفلد نورا آپ فرماتی ہیں وہ پیشانی نہیں ہوتا تھا وہ نبی کی پیشانی سے یوں لگتا تھا جیسے نور کا پانی نکر رہا جس کی پیشانی بھی نور ہے اور پیشانی سے نکلنے والا پسینہ بھی نور انہلا نور ہے یہ میراکہ کی پیشانی ہے میراکہ عالی حضرت عظیم البرکر مجددی دین و ملت آپ فرماتی ہیں جن کے ماتھے کو محراب قابع جکی جن کے ماتھے کو محراب قابع جکی اس جبین سعادت پہ لاکھو سلا یہ میراکہ کی مبارک پیشانی ہے اب ہمارے آکہ کی مبارک آنکھیں کیسی تھیں یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے روایت مہتا ہے جابین ابن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشکلالعین عموماً آنکھیں دو قسم بھی ہوتی ہیں یہ آپ میری آنکھیں بھی دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھیں بھی ہیں یہ سفیدی ہے اندر جو ہے وہ سیاہی مائل وہ ہمیں گلائی میں نگرہتا ہے نبی پاگل صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھی یہ جو سفیدی ہے اس جگہ سفیدی نہیں تھی سورخ رنگ کے ڈوڑے نظر آتے تھے سورخ رنگ کے ڈوڑے تھے جو دیکھتا وہ دیکھتے رہ جاتا اتنی کمال آنکھیں اتنی پیاری آنکھیں وہ کسی اور کی نہیں وہ ہمارے عقل صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں امامِ قسطلانی مواحب الدنیا میں اس روایت کو لے کر آئے ہیں آپ فرماتے ہیں حضرت علی شہرِ خدا تاجدارِ حل اتا مرادِ کل کفا سخاوت کے سمندر شجاعت کے غزنفر بابِ مدینہِ العلم امت کے استاد امت کے نبی کے داماد امزادِ مصطفیٰ ماہولائے مشکل سوشاف شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کہیں یہ ہوئے تھے ایک عیسائی آگیا اس نے کہا مجھے بتاؤ تمہارے نبی کیسے ہیں آپ نے حلیہ بیان کرنا شروع کی گیا حضور کے بال ایسے ہیں حضور کی آنکھیں ایسی ہیں حضور کا چہرہ ایسا ہے حضور کا یہ ایسا ہے جب آنکھوں تک پہنچے عیسائی کہنے لگا ابھی خموش ہو جائیں میں بتاتا ہوں آخر زمان نبی کی آنکھیں کیسے ہیں کہا تم نے دیکھا ہے کہا دیکھا تو نہیں ہے دیکھا تو نہیں ہے لیکن جو تم نے حلیہ بیان کیا ہے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہا بتاؤ کیسے ہیں آخر زمان نبی کی آنکھیں جو ہیں ان آنکھوں میں سورخ رنگ کے دوڑے نظر آتے ہیں مولا علی نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے کہا پھر دیر کس بات کی جلدی جیجئے مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اس نبی کا امتی بنا جس نبی کی آنکھوں کی حسن سن کر عیسائی کلمہ پڑھ لیں اس مصطفیٰ کے حسن کا عالم کیا اچھا میں آپ جو روایش سنانے لگا ہوں یقین جانئے بڑی ایمان افروس آپ نے شاید پہلے بھی سنی ہوگی لیکن جس انداز میں سناؤں گا آپ محضور ہوں گے حضرت امی محبت چونکہ حضور کے چیرے کا ذکر آ گیا ہے چیرے کے ذکر سے پہلے میں امی محبت والی روایش سنانا چاہتا ہوں نبی پاک الاسلام چلے ہیں مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف یہ روایش سن کر آپ کا وجد کرنے کا دل کرے گا جو سبحان اللہ نے کہہ رہے وہ سبحان اللہ کہیں گے روایت ہی ایسی ہے الفاظ ہی ایسے ہیں امی محبت نے نقصہ کیسا کھینچا ہے دل جو ہے وہ کرے گا ہمارے آقا اتنے پیارے اتنے حسین اتنے اعلیٰ اتنے خوبصورت سنیے ذرا نبی پاک الاسلام چل پڑے مکہ سے مدینہ کی طرف چلتے چلتے گار سور آیا گار سور سے گزرتے 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 جب آگے آئے نبی پاک الاسلام کو پیاس کی طلب ہوئی کھانے کی طلب ہوئی صحابہ بھی حضور کے ساتھ ہیں حضرت اب عمر کے صدیق ساتھ ہیں عامر بن فہہرہ ساتھ ہیں اتنے میں نبی پاک الاسلام نے ایک پرندے کی پڑ پڑانے کی آواز کو سنا جب آواز کو سنا تو ایک پتھر پر ایک بڑیا دیکھ رہی تھی آنے جانے والے کافلوں کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی نبی پاک الاسلام نے اس سے پوچھا اے بڑی خاتون کیا تیرے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے فَتَالَبَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّمَا تَعْمَنْ لَهُمْ وَلِيَ سَحَابِهِ فَرْمَا اگر تیرے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دو ہم پیسے دیں گے ایسے نہیں لیں گے اس بڑی خاتون کا جواب سننا توجہ میری طرف اس جملے کو ضائع نہ کیلئے گا اس بڑی خاتون نے کہا کہلیں گے آلی جا آلی جا ماہِ تابا میں بھی آپ کا آپ کا سفر کے اندر بھی آپ کا جو چہرہ ہے ماہِ تابا کی طرح چمک رہا ہے اے آلی جا اگر میرے پاس کچھ ہوتا اللہ کی قسم بغیر محافظے کی عطاق کر دیتی ہے کہ سہرائی سفر سہرائی سفر سفر میں تو لوگوں کے چہرے بھگر جاتے ہیں بڑے بڑے چہرے مرجا جاتے ہیں اتنے سفر میں بھی آپ کا چہرہ چھوٹنی رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو ایسا ہی دے دیتی نبی پاگل اسلام نے دیکھا ایک بکری بندی ہوئی ہے فآخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت نبی پاگل اسلام نے فرمایا اگر اجازت ہو بکری کا دودھ دولے کہا اللہ جبال اتنے حسین ہیں اتنے حسن مالے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بکری کے اندر تو ہمت نہیں ہے طاقت ہی نہیں ہے فرمایا اجازت تو دو اجازت مل گئی اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ رکھا ہاتھ رکھنے کی دیر تھی بکری جو ہے وہ تبانہ ہو گئی تند رست ہو گئی تنوں میں دودھ آ گیا فرمایا برطن لے کے آؤ اللہم بارک لہا فی شاتیہ یا اللہ اس کی بکری کے اندر برکت روایت میں آتا ہے ایک برطن لائے گیا بھر گیا دوسرا لائے گیا دوسرا لائے گیا پڑ گیا گار کے سارے برطن ختم ہو گئے بکری کا دودھ ختم نہیں ہاتھ جو مصطفیٰ کے لگے تھے ختم کیسے ہونے تھے جو اصل موضوع میں اس طرف آنے لگا ہوں اب حضور چل پڑے رات کو ابو مابد آئے جب ابو مابد آئے انی رآہ حلیبن آ کر دیکھا وہ دودھ کی خوشبو اور غریب کی کٹیاں میں خوشبو کے ہلے آ رہے ہیں کہا انہیں مابد یہ تو بتا اتنی مہنگی خوشبو کہاں سے لائی ہو یہ دودھ دیکھ رہا ہوں یہ دودھ کہاں سے آیا یہ خوشبو کہاں سے آئی اب وہ سوچ میں پڑ گئی میں نے تو نام پوچھا ہی نہیں تھا وہ بندہ کون تھا جو اتنے حسین چہرے والا تھا میں تو چہرے ہی تکتے رہ گئی یہ کون تھا اب سوچ سوچ میں کہنے لگی اس میری بکری پہ ہاتھ رکھا تھا برکت آ گئی تھی کہاں مجھے لگتا ہے اس کا نام مبارک تھا کالک مبارک کہنے لگی اس کا نام مبارک تھا اب وہ ام مابد کہنے لگی کیا تو جانتا ہے ہمارے خیمے کو برکت کس نے دی آج ہماری غریب کی کٹیاں میں وہ کون آیا تھا ام مابد بتاؤ وہ کون تھا اس کا حلیہ تو بیانت کہو وہ کیسا تھا اب جو اصل موضوع ہے ایمان والا محبت والا سرکار کے حسن والا ام مابد نے کمال کر دیا ام مابد کہتی ہے اے ابو مابد کیا بتاؤں وہ جو آیا تھا نا کیسا حسین چیرے والا تھا وہ کہنے لگی اب لگا الوجہ تسیمون وسیمون فی اینے ہی داجن وفی اشفار ہی وطفن وفی ان کی ساتہن وفی سوت ہی سہلن کا کیا بتاؤں اس کا چیرہ کتنا پیارا تھا ایسا چیرہ تھا چیرہ نور تھا پر نور تھا بکا نور تھا جدر جدر نظر دوراتا تھا کائنات بدل جاتی تھی کیا بتاؤں کتنا پیارا چیرہ تھا جدر اس کی آنکھیں گلتی تھی وہاں رات کی تاریخی ختم ہو کے دن چڑھ جاتا تھا کہا بتاؤ تو صحیح کیسا تھا کہا کیا بتاؤں سار سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو میرے سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ کیسا مصفر ہوگا جس کی یہ تصدق کہا بتاؤ وہ کیسے تھے اور بتاؤ کہا وہ قسیم تھا قسیم بھلا کیسے کہتے ہیں میں وضاق کرتا چلوں قسیم اس حسین کو کہتے ہیں اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھ چیز سونی ہو جس کی آنکھ چیز خوبصورت ہو ہو سکتا ہے کسی کی آنکھیں پیاری ہوں ناک پیارا نہ ہو ہو سکتا ہے کسی کی پیشانی پیاری ہو اس کی تھوڑی پیاری نہ ہو ہو سکتا ہے کسی کے رخصورت پیارے ہوں کان پیارے نہ ہوں کہا وہ ایسا حسین تھا وہ قسیم تھا آنکھ دیکھو اس جیسی کسی کی آنکھ نہیں تھی ناکھ دیکھو اس جیسی کسی کی ناکھ نہیں تھی لواب دیکھو اس جیسی کسی کا لواب نہیں تھا اس کے لب دیکھو اس جیسی کسی کے لب نہیں تھے اس کی دڑی دیکھو اس جیسی کسی کی دڑی نہیں تھی اس کے پنگ دیکھو اس جیسے کسی کے پانپ نہیں تھے کہا اور بتاؤ کہا وسیم انت وہ وسیم بھی تھا اب وسیم کسی کہتے ہیں توجہ میں ایک طرف رکھیے گا حضورﷺ کا حسن ہے وسیم اس سونے کو کہتے ہیں جس کو ایک بار دیکھو پھر دیکھنے کا دل کرتا ہے دوسری بار دیکھو پھر دیکھنے کا دل کرتا ہے دیکھتے چلے جاؤ جی نہیں پرتا آج ہم کسی حسین چیز کو دیکھیں ایک دفعہ دیکھیں گے شاید جی بار جائے شاید دل بار جائے یا دوسری دفعہ دل کرے تیسری دفعہ کرے پانچ دفعہ دس دفعہ بیس دفعہ پھر بندہ اٹھائی جاتا ہے وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو ایک بار نہیں مردے دم تک کیپ سے چلے جاؤ دل کرتا ہے پھر دیکھنے کا پھر دل کرتا ہے وہ سامنے آئے ان میں محبت کھنے لگی اب وہ محبت کیا بتاؤں وہ قسیم بیتا وہ وسیم آگے سنیے ام محبت کیا کہتی ہے کہتے ہیں اب وہ محبت کیا بتاؤں وفی ای نیہ تاجن اس کی آنکھیں کتنی پیاری تھی آنکھوں کے بیارے میں روایت میں آتا ہے آن پر اکحل اکحل حضور کے لئے جو الفاظ ہیں اکحل ادحج نبی پاکہ علیہ السلام اسلام کی جو مبارک آنکھیں تھی جب حضور پیدا ہوئے تھے تو سرما لگا ہوا تھا اکحل سرما لگی ہوئی آنکھیں تھی اب آگے ام محبت کیا کہنے لگی ہیں اب یہ جملہ ایمان فروز کہہ لگی اجمال الناس ابہاؤں من بائیدن واہلاؤں من قریبن کہ وہ اتنا سونا تھا اتنا سونا تھا دور سے دیکھتی تھی تو سونے لگتے تھے قریب آئے تو حسن میں اور اضافہ ہو گیا کوئی جی دور سے پیاری لگتی ہے قریب سے پیاری نہیں لگتی ام محبت کہنے لگی وہ ایسے حسین تھے دور سے بھی پیارے لگتے تھے قریب سے بھی دور پیارے لگتے تھے اب میں جو روایت کرنے لگا ہوں جنہوں نے میرے آقا کو قریب سے دیکھا انہوں نے بلکہ کہا کل کاماری لیلت البدری کہ کیا بتاؤں میرے مصطفیٰ چاند سے بھی زیادہ پیارے تھے جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے یہ کہا اور جنہوں نے باہ بائی سدے کا تیڑا سدیاں پاکے کا وہ کہنے لگے مکچن بدر شاہ شانی ہے متے چمک دلات نرانی ہے کالی ظلفتے اکھ مستانی ہے مخمور اکیاں ہیرمت برییاں اس صورت نوم ہے جان آکھا جان آکھا جانے جان آکھا سچ آکھا رب دی میں شان آکھا جس شانہ تو شانہ سب بنیاں جس نے قریب سے دیکھا اس نے بلکہ کہا کہنے شمسہ تجری فی بج ہی یوں لگتا تھا جیسے آسمان کا جو سورت ہے اسی چہرے کے اوپر رکس کر رہا ہے اور جنہوں نے دون سے دیکھا انہوں نے کہا پلپل نے کل ان کو کہا کمرین سر نے جا فیدا حیرت نے جن جلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بے رخ جب ہو روح بے پڑھتا جب ہو رخ ہوا حیرت نے جن جلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ ہماری آقا ہے یہ ہماری آقا ہے جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے کہا ہماری آقا کی شان کیا ہے جب نور بولتے تھے مبارک دانتوں سے نور نکلنا تھا اور جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے کہا تو اجھے میرا محبوب نے دیتا جنہوں ویکھ کے چند شرماوے اتی راتی دن چھٹ جاوے جو رخ دو نکاب ہٹاوے جو نکلے سیر کرننو سارا گلشن سیس نباوے جو ہاتھ پھلا وچھ رکھ دا ہاتھ پھلا چھوہ دی جاوے کی اجاد نظر وچھ تیری جو آوے وکھ جاوے خلق تیرے نے تیرے نے مولی دنیا کوئی ورلا جان بھی جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کلے نظر جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی کہا حضور جیسا کوئی نہیں ہے اور جنہوں نے بعد میں دیکھا انہوں نے بھی کہا حضور جیسا کوئی نہیں ہے آخری روایت سنیں اور بڑی مانفروس تھوڑی سی لمبی ہے تھی حضرت ابو کرسافہ نبی پاک اسلام کے غلام ہیں چھوٹے ہیں خالہ کے گھر رہتے ہیں اب خالہ کے گھر رہتے ہیں بکریاں چراتے ہیں اب بکریاں چراتے 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 ایک دن حضور کے قدموں میں پہنچے گئے جب حضور کے قدموں میں پہنچے جب چہرہ مصطفیٰ دیکھا حضور کے ہوکر رہ گئے خالہ کو پتہ چل گیا یہ ہمارے بچے جائیں نا جب خالہ کے گھر کوئی الٹا کام کریں خالہ بھلکی اندھی ہے دا سنیہ تیری مان تو باز آنے کینی دا سنیہ تیری مانو باز آجا اب خالہ نے دمکی لگائی اب بکرسافہ باز آجا تیری امہ نے میں صدنی بتاؤں گی سارا کچھ اس کے پاس نہ بیٹھا کر باز آجا اب بکرسافہ نے کہا ٹھیک ہے بلائے گئی امہ کو بلائے ماں کو اب ماں کو بلالی آگیا امہ بھی آگئی خالہ بھی بیٹھی ہوئی ہے ہاتھ جوڑ لی اب بکرسافہ نے ایمان افروض حدیث ہے جملے ضائع نہ کی جئے گا اب بکرسافہ کہنے لگے امہ جان خالہ جان اگر کہو گی تو نہیں جاؤں گا لیکن ایک شرط ہے کہ وہ کیا ہے کہ ایک دفعہ تم بھی میرے مصطفیٰ کا چہرہ دے گا اب خالہ چلی امہ چلی خالہ بھی ساتھ ہے امہ بھی ساتھ ہے چلتے 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 دربار مصطفیٰ میں پہنچ گئے چہرہ دیکھ لیا واپس پڑھ دیں اب اگر میں کسی کو اپنے استاد کے پاس لے کے جاؤں نا میرا دل کرتا ہے واپسی پہ پوچھوں بتا یاد میرے استاد کیسے لگے اپنے پیر صاحب کے پاس لے کے جاؤں شاہ صاحب کے پاس لے کے جاؤں واپسی پہ میں کہوں گا دسی یار وہ سید کیسے لگے شاہ جی کیسے لگے وہ پیر صاحب کیسے لگے میرا دل کرتا ہوگا کوئی ہمارے پیر صاحب کی طریف کرے ہمارے شاہ صاحب کی طریف کرے ہمارے استاد کی طریف کرے اب ابو قرصافہ کا دل چین میں نہیں آرہا سکون میں نہیں آرہا اممہ دس میرے نبی کیسے لگے خالہ دس میرے نبی کیسے لگے وہ بتاؤ تو صحیح اممہ بول نہیں رہی خالہ بول نہیں رہی اممہ بولتے صحیح خالہ بولتے صحیح کیسے لگے میرے آقا کیسے تھے بتاؤ تو صحیح اممہ بول پڑی کابو کرسافہ کیا بتاؤں مار اینا مسلا حاضر نجل پڑے پڑے سونے دیکھیں پر مصطفیٰ جیسے سونے دیکھ رہی کہو سبحان اللہ خالت تو بھی دس سارے بولیں دی مرحبا 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 خالت تو بھی تو کچھ بولنا اب خالت کیا کہتی ہے وَلَا أَدْقَى تَوْمَا تب بڑی بڑی نفاست والے دیکھیں بڑے بڑے سترے لباس والے دیکھیں لیکن اللہ کی قسم ابو کرسافہ کی خالت کہہ رہی ہے جتنا عالی لباس جتنا لفاست والا لباس جتنا پاکیزہ لباس تمہارے نبی مصطفیٰ نے پینا ہوا تھا ایسا لباس والا ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے اممہ اور بول اممہ اور بول کیا کہتی ہے میرا نبی دیکھا میرا نبی کیسا لگا میرا عقب کیسا لگا اب اممہ کیا کہتی ہے کہا کیا بتاؤ وَلَا أَلْيَنَا قَلَابَهُوْا بڑے بڑے حسین دیکھیں بڑے بڑے پیارے دیکھیں لیکن ابو کرسافہ کیا بتاؤ اتنی پیاری گفتگو والا آج تک ہم نے دیکھا خالا اور بتاؤ اور بتاؤ خالا بتاؤ تو صحیح نہ خالا بولو تو صحیح نہ ہمارے حقہ کیسے تھے خالا بولو اب دل میں دل بچا رہا ہے تعریف مصطفیٰ سننے کے لیے دل تڑپ رہا ہے عظمت مصطفیٰ سننے کے لیے دل بچا رہا ہے حسن مصطفیٰ سننے کے لیے اب خالا بول کے کہتی ہے کیا بتاؤں جب وہ بولتا تھا نا یا خرجو ممبئی سنا جاہو ان نور کہا میں دیکھتی تھی اس کے دانتوں کے درمیان جو سراغ تھا اس سراغ سے کوئی عام چیز نہیں نکلتی تھی ان دانتوں سے نور نکر رہا تھا جو سامنی دیوار پر پڑھا تھا مرحبا 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 قیام عربی قیام حشبی قیام مرحبا محبو قیام اقا کی بلاد سراغ اقا کی بلاد بہرخ کی بلاد نفا کی بلاد مرحبا سراغ کی محبو قیام حضور قیام سراغ کی مرشد آقا تیرے حسن کا کونین میں جواب نہیں آقا تیرے حسن کا کونین میں جواب نہیں غروب ہوتا ہوا یہ وہ آفتاب نہیں یہ انتخاب فقط میرا انتخاب نہیں خدا کے گھر میں بھی محمد کا جواب نہیں سیدوں سروروں سالار کے برابر لاؤ تو صحیح کوئی میرے پیارے کے برابر لاکویں زمانے میں سکت در کے برابر اور نہیں آقا کوئی تیرے نوکر کے برابر کہا خالہ بتاؤ میرے آقا کیسے لگے اما بتاؤ کیسے لگے کہا کیا بتائیں بڑے بڑے سونے دیکھیں پر مصطفیٰ جیسا سونا ہم آجا اب آخری ایک دو پیغام ہے وہ چار پان منٹ میں میں پیغام مکمل کرتا ہوں وہ یہ ہے جاتو اتنا سونا نبی ہو اس کا ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے سارے بولیں آئے لوگ کہتے ہیں جی ملان منانا بیدت ہے شرک ہے صحابہ نے منایا تھا اس سندہ سے منایا تھا میں نے کہا جب تو کوٹی بناتا ہے تو پھر کیوں نہیں سوچ جاتی صحابہ نے اس سندہ سے وہ نقصے بنوائے تھے ہم بے شمار کام ایسے کرتے ہیں جو صحابہ نے نہیں کی ہم کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کن ایہا کا ال احمر فرمایا اپنی مساجد میں سرخ رنگ نہ کرو لال رنگ نہ کرو فرمایا تمہاری میں کہنا چاہ رہا ہوں تمہاری تو ایک مسجدی لال رنگ کے نام سے مشہور ہے اسلام آباد میں لال مسجد ہے حضور فرماتے ہیں مسجدوں کو لال رنگ نہ کرو تمہاری تو مسجد ہی اس نام سے مشہور ہے جو کام صحابہ نے نہیں کیا تم کیوں کرتے ہو جو کام رسول اللہ نے کی نہیں کیا تم کیوں کرتے ہو کیسے آباد نے صیرت نبی کے جلسے کیے تھے کیسے آباد نے یہ بڑے بڑے اعتماع سلانہ رائیونٹ کے نام پہ کیسے آباد نے کیے تھے کیسے آباد نے یہ لکھا تھا یا بولر تھا کہ ماجل اللہ ہمارے نبی کو دیوار کے پیچھے کا آئلم نہیں کیسے آباد نے کبھی اپنے دور میں داڑی والوں کو نیچے بٹھا کے ساڑی والوں کو ممبر پہ بٹھایا تھا یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو ملاد کے موقع پہ غریب یاد آجاتی ہیں ان کو اس وقت غریب یاد نہیں آتے جب ان کے ہاتھ میں تین لاکھ کا موبائل ہوتا ہے جب ان کے نیچے اسی لاکھ کی گھاڑی ہوتی ہیں اس وقت غریب یاد نہیں آتا جب بیکے کی شادی پہ کروڑوں لٹھا رہے ہوتے ہیں اس وقت غریب یاد نہیں آتا میرا پیغام یہ ہے نبی پاکستان نے ارشاد فرمایا فرمایا میرے سیابا ایک لاکھ چوبی صدار کمہ بیش نبیوں میں سے میں مصطفیٰ تمہارے حصے میں آیا ہوں اور ساری امتوں میں سے تم مصطفیٰ تھے آج کسی کے حصے میں ایک لاکھ ہے اببا مر جائے نا جو پراپٹی بچتی ہے وہ چھوڑ کے جاتا ہے مراس جو ترکہ چھوڑ کے آتا ہے کسی کے حصے میں دس لاکھ آئے بیس لاکھ آئے ایک کروڑ آئے دس کروڑ آئے وہ سینہ چھوڑا کر کے کہتا ہے لوگوں دیکھو میرے حصے میں دس لاکھ آیا دس کروڑ آیا بیس کروڑ آیا ایک ارب آیا ایک ارب آیا وہ خوشی سے لوگوں کو بتا دو بکتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں بھئی تیرے میرے حصے میں دس لاکھ نہیں دس کروڑ نہیں دس ارب نہیں دس گھرپ نہیں میرے تیرے حصے میں وہ مصطفیٰ ہے جس کی خاطر اللہ نے ساری کائیات کو بتایا کیا ہم خوشی نہ منائیں کیا ہم گلی گلی نہ بتائیں لوگوں ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہیں مصطفیٰ مل گئے ہیں ہم چرچہ کرتے ہیں ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے ہمیں مصطفیٰ مل گئے ہمیں رسول اللہ مل گئے ہم گلی گلی جا کر نارے لگا کر سرکوں میں جا کر نارے لگا کر بساروں میں جا کر نارے لگا کر یہ بتاتے ہیں ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے مصطفیٰ تو ہمارا یہی پیغام ہے یہ مہینہ حضور کی آمد کا ہے حضور کی ولادت کا ہے سموش میں بیٹھئے گا اپنے بچوں کو نبی پاکل اسلام کا ملاد بتائیں حضور کی صیرت بتائیں تاکہ ہماری بچوں کے زبانوں پہ ایک ہنارہ جاری ہو سرکار کی آمد سرکار کی آمد سارے بولے سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد منتھار کی آمد میرے آقا کی آمد میرے آقا کی آمد گلی گلی ہمارے بچوں میں پہلیں کیونکہ ہمیں خوشی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیمانوں میں قرآن و حدیث سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعواجہ آن الحمدللہ ماشاءاللہ یہ تھے سر علامہ سمی اللہ صدیقی صاحب حسن مصطفیٰ شان مصطفیٰ کمالات مصطفیٰ مقامات مصطفیٰ دیان فرما رہے تھے اللہ کریم علامہ صاحب کے علم میں عمل میں ورکتیں عطا فرمائے ابھی ایک دو منٹ بعد آزانِ اثر ہوگی اس کے بعد تمام دوست حباب سے گزارش ہے کہ نمازِ اثر با جماعت ادا کر کے جائے گا کیونکہ محفلِ ملاد یہ مستحب عمل ہے اگر آ جاتے تو پھر ثواب تھا نہ آتے تو کوئی گناہ نہیں تھا لیکن نماز یہ فرضِ این ہے پڑی تے ثواب بیش بہا نہ پڑی تے پھر عذاب تو یہ چیز ہم نے نوٹ کرنی ہے محفلِ ملاد ہمارا آنا یہاں پہ مستحب عمل تھا لیکن یہاں پہ آ کر ہم نے سیکھا کیا حضور کی شان سنی کیا ہمارے نبی کی تعلیمات یہ تھی کہ میری شان سننی ہے نماز نہیں پڑنی کہ ہمارے نبی نے یہ ہمیں بتایا کہ میرا حسن سن لینا تے نماز ٹیم بار ٹور جانا تو یہ ہمارے نبی کی تعلیمات نہیں ہے ہمارے نبی کی تعلیمات یہی ہے کہ میرا حسن بھی بیان کرو اور میرے حسن میں نمازیں بھی پڑھو میری یاد میں نمازیں بھی پڑھو کیوں میرے آقا نے فرمایا نماز ایسے پڑھو اس طرح مجھے تم دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہو اسی آپ کو کہا تھا یعنی یہ تو پتا چلے ہو کہ نماز بھی ملا دے جو تو بندہ نماز پڑھ دے اللہ اکبر کہندہ ہے تو فوراں خیال ہوندہ ہے میرے آقا نے مکہ مدینہ چاکیا سے میرے آقا نے مکہ مدینہ ہے جی نمازہ پڑھیں یہ آسان میرے آقا نے رکو اینجے کیتا ہی میرے آقا نے سجدہ اینجے کیتا تھی کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور شان مصطفیٰ کی بیان کر رہے ہیں یہاں پہ ہم مائک کے اندر سٹیج بنا کے آپ کو اکٹھا کر کے درود پاک کی صدایں لگا رہے ہیں حضور کی شانیں بیان کر رہے ہیں اور جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر ہم کیا کہتے ہیں اللہ درود نازل فرما حضور سید عالم کی ذات پر حضور کی پیاری آل پر تو یہ بھی تو ملاد مصطفیٰ ہے تو نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ ابھی تو بالخصوص پرنی اور بالعموم ساری نمازیں انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھا کریں گے آواز کا ٹایک وری فیر نیت ایزار فرما انشاءاللہ پانچوں نمازیں جماعت سے پڑھا کریں گے اللہ کریم ہم کو اپنی نیت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں ابھی ازاق خوات من نبیزین والصلاة والسلام على امام الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرک صدق اللہ مولانا العزیم وصدق رسوله نبی کریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محبّل صدر و دفاق الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ یہ ایک چیز نوٹ کی ہے کہ سامنے بڑے کم بندے بیٹھتے ہیں سائیڈوں پہ زیادہ ہیں کاریسہ بتاتے ہیں کہ پکھے کاٹ رہے ہیں تو اس طرح وہ پڑھنے والا میں خود جب کچھ حدیثیں بیان کر رہا تو میں خود کنفیوز تھا کہ یار پتہ نہیں میں کنوں سنا آنے وہ بار بار ادھر دیکھنا پڑتا ہے کبھی ادھر کوشش کریں اور پہلے سامنے والی جگہ کو پور کریں پھر سائیڈوں پہ قربانی دیں یار ادھر سے ہمارے بزرگ دوستہ باب سامنے تشریف لے آئے بیان کرنے والے کو بیان کرنے کا بھی مزہ آتا ہے سننے والے کو انشاءاللہ سننے کا بھی مزہ آئے گا کیونکہ جب تک فوکس ہوتا ہے نا تو پھر مزے کو مزہ آتا ہے کیونکہ حدیث سنانے کا مزہ بھی تا بھی آتا ہے کہ جب بندہ سمجھ تک یار اگلے میری گالو سننے دے نے وہ داما سمیولہ صدیقی صاحب تھے اور کنیوری کہہ جو کہنے سبحان اللہ نے کہنے دے وہ بھی منو جو محسوس ہویا کہ وہ بھی اس چیزنوں محسوس کر کے گئے نے تو جب بھی کوئی بات اچھی لگے کوئی حدیث آپ کو سنائی جائے کوئی بھی پیاری بات لگے تو اس پر کیا کہنا ہے سبحان اللہ کہنا ہے جنہ چاہیے کا درخت بھی لاغتا ہے تو سبحان اللہ اس کا مطلب اللہ پاک ہے تو اس امید سے سبحان اللہ کہیں اللہ کو پاک کہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ کو پاک کہنے کی برکت سے اللہ ہمیں بھی گناہوں سے پاک کر دے اس نیت سے اس نظریے سے بھی اللہ کا ذکر اللہ کی پاکی بیان کیا کریں اب انشاءاللہ چھے بجے ہماری محفل کا اختتام ہو جائے گا ایک ناشریف ہوگی مفتی صاحب کا انشاءاللہ بیان ہوگا پھر شاہ صاحب کے ملفوزات سے ہم اپنے قلوب و ذہان کو منور کریں گے ابھی ناشریف انشاءاللہ غلام مصطفیٰ فردوسی صاحب کی ہم انشاءاللہ ناز سنیں گے اس سے پہلے ایک حدیث پاک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں مسجد نبوی کا محول ہے صحابہ کی کتارے ہیں اور صحابہ اکرام علیہ مردوان مجمع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے غفتگو کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں میرے آقا کریم سید علم صلی اللہ علیہ وسلمہ اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر باتیں سن رہے ہیں یہ مسجد نبوی ہے ساتھ ہی مسجد نبوی کے اندر حجرہ حجرہ آئیشہ جہاں پہ حضور سید علم تشریف فرما ہوتے تھے صحابہ اکرام کا مجمع تھا حضور سید علم صلی اللہ علیہ وسلمہ حجرہ میں تشریف فرما تھے میرے آقا سنتے کیا ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے غفتگو ہو رہی ہے کوئی کہہ رہا ہے آدم کی بڑی شان ہے آدم کو اللہ نے ساری انسانیت کا باپ بنایا آدم کا بڑا مقام ہے اللہ نے مٹی کا بنا کر اپنے رب نے رب نے ان کے دروپ ہوں کی رب نے بڑا مقام عطا فرمایا رب نے ساری انسانیت کا باپ حضرت آدم کو بنایا اور آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں ایک صحابی اٹھے کہتے ہیں ابراہیم کی بڑی شان ہے ابراہیم کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا ہے ایک اٹھے کہتے ہیں اسماعیل کی بڑی شان ہے اسماعیل کو اللہ نے زبیح اللہ بنایا ہے کوئی اٹھتا ہے کہتا ہے موسیٰ کی بڑی شان ہے موسیٰ کو اللہ نے قلیم اللہ بنایا ہے کوئی کہتا ہے عیسیٰ کی بڑی شان ہے اللہ نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا میرے آقا حجرہ انبر سے تشریف بلاتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں صاحبہ کی کہنا کریں دے سی کی کہہ رہے سی صاحبہ نے ساریوں کہنا دے سی میرے آقا فرمان دے ہیں آدم صفی اللہ ہے ٹھیک ہے ابراہیم خیلی اللہ ہے ٹھیک ہے موسیٰ قلیب اللہ ہے ٹھیک ہے اسماعیل زبیح اللہ ہے یہ بھی بات ٹھیک ہے اور عیسیٰ روح اللہ ہے یہ بھی ٹھیک ہے فرمایا صحابہ سن لو میں رب کا حبیب ہوں رب نے سب کو بڑی شانیاتا فرمایا لیکن مجھے حبیب اللہ بنا کے بیجا ہے کہ میں رب کا حبیب ہوں اور رب نے مجھے اپنا محبوب بنا کے بیجا ہے اسی محبوب کی نات سننے کے لیے میں دعوت انات دیتا ہوں جنام غلام مصطفی فردوسی صاحب کو وہ مائک تھامیں اور ہمیں آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناشریف سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور و روشن فرمائیں فردوسی صاحب کے مائک تھامنے سے پہلے اپنے محبتوں کا اظہار نعر تکبیر نعر تکبیر نعر تکبیر نعرہ ریسالت نعرہ ریسالت نعرہ تحقیر نعرہ تحقیر نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جناب غلام مصطفی فردوسی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برداد گرمی واقع بہت زیادہ ہے تے کوئی نگال اے ہون چا لوگے تے ہر شردی گرمینوں تونوں مسئلہ نہ بنے گا اللہ دالہ اس محفل پاک دے صدقے ساڑے سب دی حاضری اپنی بارگاچ بولا منصورت آفرمائے سٹے دی زینت میرے سردے تاج جناب صاحب زادہ پیر سید زہیر الدین بابر شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہے اور جناب صاحب زادہ پیر سید آصف علی شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ سادات کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر تک قائم اور دائم رکھے ملک صاحب جنہوں نے محفل سجائی ملک زیارت صاحب ایک ملک بارت صاحب ایک نہائید ہی شفیق اور اچھے انسان ہیں بڑے بڑے اچھے انسان ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزید برکتیں اتا فرمائے ہم سب کا یہاں آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں بولو منظورت آفرمائے ہاں جو ملک صاحب نے داستیتا ہے ہی منو نا درود پاک پڑھنا ہے دائیں آدھ کڑا گارے پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے یہ تشریف لے آئے ساڑی ایک کال دے اُتے لپیک کہن دینے بہت زیادہ شکریہ جناب اللہ سلامت رکھے دونوں ان دو اشاروں سے اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں اپنے والدین کے لئے دعائیں کیا کریں زیادہ تر یہ دو ہی دعائیں کر لینا اللہ تعالیٰ قبول فرمالے جن کی والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لئے بھی جن کے ہیں ان کے لئے بھی یہ دعا ضروری ہے یہ ہی کیا کریں جنت میں سیدہ کی جنت میں سیدہ کی جنت میں سیدہ کی جنت میں سیدہ کی کنی سے جہاں رہے 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 کیا رب میری دعا ہے کیا رب میری دعا ہے میری ماں بھی وہاں رہے اللہ تعالیٰ عمرہ ل غمانہ و مولانہ ام حرمد اللہ تعالیٰ فرؐ ، اللہ تعالیٰ عمرہ لعات و اللہ تعالیٰ عمرہ لگا سیدھنا و مولانہ ام حرمد جنت میں پاتی ماں کی جنت میں سیدہ کی کنی سے جہاں رہے جنت میں سیدہ کی ہاتھ اٹھائیے کہیے سارے یا رب میری دعا ہے میری ماں بھی وہاں رہے پڑھئے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمد اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمد جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے اپنے والد کے لئے آدھ اٹھائے کہیے سارے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے پڑھئے اللہ اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمد اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمد پیارے نبی کی ذات پے رب کا درود گی پیارے نبی کی ذات پہے ہیں رب کا درود پہے ہیں سرکار دو جہان پہے ہیں سب کا درود پہے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شیر خیدرے اللہ کے شیر خیدرے اللہ کے شیر خیدرے قرار پہ درود اللہ کے شیر خیدرے قرار پہ درود مولا حسن حسین کے مولا حسن حسین کے قرار پہ درود پڑھئے اللہ سلی اللہ سلی اللہ یہ ہاتھ کس کے لیے ہیں یہ کس لیے ہیں ہاتھ ہمارے اگر میرے آقا کی شان میں نہیں اٹھنے تو پھر یہ کس لیے ہیں اللہ اللہ سلی اللہ سجدنا مولانا محمد اللہ 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 سلی اللہ سجدنا و مولانا محمد زہرہ پہ بیجتے ہیں جو سیدہ پہ بیجتے ہیں جو درود و سلام غیر زہرہ پہ بیجتے ہیں جو درود و سلام غیر درچ غلام محصفہ ہے ایک نام ہے اللہ اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ و مولانا محمد مالا سیدنا علی یوہ سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینہ و سیدنا حسین و سیدنا حسین مالا آلہ صحبہ ہی بابا 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 صلی اللہ مرشدان بابا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بابی ناری تکبیر اللہ ناری رسال ناری حیدری علماء حق اہل سنت و جماد تشریف رکھیں ایک مرتبہ ذرا دوتے پاک صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ حیدر بھائی ہوا پہلے دن گودھ کے اندر اور یہ ہونٹ ہلائی جا رہا ہے کیا وجہ ہوا ہے کیا وجہ ہے یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہہ رہی ہیں تو میں نے اگنور کر دیا میں نے کہا بچہ ہے ایسے ہونٹ ہلا رہا ہے کہتی ہے کہ میں نے جب بار بار دیکھا کہ آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں ایسے ہرکت کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی بچہ کچھ کہہ رہا ہے کہتی ہے کہ میں نے آخرکار کیا کیا اپنے کانوں کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک آپ کے مبارک ہونٹوں کے ساتھ کہتی ہے میں نے لگایا تو آواز کہتی ہے اندر سے آ رہی تھی کیا آواز تھی فرمایا اللہم اوفیلی امتی اللہم اوفیلی امتی اللہ میری امت کو معاف فرما میری امت کو معاف فرما یہ آواز آ رہی اندر سے امام الانبیاء دنیا کے اندر تشریف لارے ہیں پہلا دن ماں کی گود کے اندر اور مبارک زبان پر الفاظ کیا ہے میرے اور آپ کے لئے کیا مانگ رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو معاف فرما میری امت کو معاف فرما ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ کا آخری وقت آیا بیمار رہے ہیں امام الانبیاء امام الانبیاء ہر امام assist امام الانبیاء ہلتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے کان لگایا دیکھو کچھ مانگ رہے ہوں گے کچھ پانی مانگ رہے ہیں یا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہے ہیں کہتے ہیں میں نے جب کان اپنے لگایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کے ساتھ تو اندر سے پھر یہی آواز آ رہی تھی اللہم اغفر لی امتی اللہم اغفر لی امتی اللہ میری امت کو معاف فرما میری امت کو معاف فرما یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کے اندر تشریف لے آئے میرے اور آپ کے لئے دھویں کرتے ہیں اور آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں زہری طور پر آخری زبان پر آخری وقت لفظ کیا ہیں میرے اور آپ کے لئے آپ اتنے حسین نبی اتنے پیارے اور اتنا عالی عرفہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے تذکریں ہیں کہ آپ بڑے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا انہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کٹی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا انہوں نے اپنے گردنیں گھڑوائی اور آج تک اپنے نبی پر کیا کرتے ہیں جانیں کٹواتے ہیں اپنے بچے یتیم کرواتے ہیں اپنی جوانیاں قربان کرتے ہیں آپ کا حسن مبارک آپ کی بے مثل و مثال ایسے خوبصورت کیا کوئی مثال نہیں مجھے اور آپ کو پسینہ آئے تو پسینے سے کیا آتی ہے بدبو آتی ہے اسمیل جوانا ایسی ہوتی ہے کہ سگا بیٹا بھی قریب نہیں بیٹھتا اپنے آپ کو بھی کرہت آتی ہے کہ پسینے سے بدبو آ رہی ہے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب سوتے تھے آپ کی عادت مبارک تھی دوپہر کے وقت زہر کی نماز سے پہلے تھوڑا سا سونا عربی میں اس کو کہتے ہیں کیلولا وہ تھوڑا سا سوتے تھے آدھا گھنٹا گھنٹا جو ہے نماز سے پہلے سننا تھے دوپہر کے وقت سونا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو آپ کو جو پسینہ آتا صحابہ اس پسینے کو کٹھا کر کے اس کے جسم سے لے کے اپنی شیشیوں کے اندر بوتلوں کے اندر بند کرتے اور پھر جب کبھی کوئی محفل ہوتی کوئی فنکشن ہوتا صحابہ حضور کے پسینے مبارک کو اپنے جسم کے کپڑوں کو لگاتے اور پھر محفل میں جاتے بڑی بڑی محفلوں میں جاتے اس محفل میں ابو جہل بھی ہوتا اتبہ بھی ہوتا اتبہ بھی ہوتا رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبائی بھی ہوتا بڑے بڑے سردار ہوتے کافروں کے وہ پوچھتے کہ بھائی محمد کے ساتھیوں نبی کے غلاموں یہ تم نے خوشبو جو لگائی ہے اتر پرفیوم کہاں سے لیے یہ کس بزار سے مدینہ اور مکہ کے کس بزار سے لیے ایسی خوشبو ہم سردار ہیں ہم تو نہیں لگاتے ہمیں ملتی نہیں ہے اور تم نے اتنی اچھی اور پیاری خوشبو لگائی ہے کہ آپ کے جو ہے نا پورا محول جو ہے نا مہتر ہے خوشبو سے تو صحابہ کہتے کہ یہ جو خوشبو جو پرفیوم جو ہم نے لگائی ہوئی ہے یہ مکہ کے کسی بزار سے نہیں ملتی مدینہ کے کسی بزار سے کسی دکان سے نہیں ملتی یہ محمد کے غلامی والے بزار سے ملتی یہ ہمارے آقا کا پسینہ ہے صحابہ حضور کو ملنے کے لیے جاتے تو پہلے حضور کے گھر جاتے دیکھتے کہ حضور گھر میں ہیں کہ نہیں اگر حضور مل جاتے تو ٹھیک ہے نہیں تو مسجد نبوی میں دیکھتے وہاں پہ نہیں تو پھر صدیق اکبر میں گھر جاتے کہ ابو بکر کے گھر میں ہوں گے حضور اگر حضور وہاں بھی نہ ملتے تو پھر صحابہ حضور کو ڈھونڈتے کیسے تھے آدیس کے کتابوں میں آتا ہے کہ صحابہ حضور کو ڈھونڈنے کے لیے بازار میں گلیوں میں جو ہے نا خوشبو کو سونگتے تھے خوشبو سونگتے سونگتے جیسے جیسے خوشبو جا رہی ہے صحابہ پیچھے جاتے تھے اور ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ حضور یہاں سے گزر گئے ہیں اور جیسے جیسے خوشبو جاتی صحابہ حضور کے پیچھے پیچھا جا کے حضور کو مل لیتے تھے ایسی خوشبو آپ کے جسے مبارک سے اور ایسے حسین اور ایسے خوبصورت کائنات کے اندر آپ کی آمد سے پہلے نہ کسی ماں نے جنا نہ قیمت تک کوئی ماں جنے گا ایسا نبی پیارا اور ایسا شفیق اور محبت کرنے والا ایسا نبی سارے نبی آلہ ہے لیکن یاد رکھیے گا سارے نبی نبی ہیں رسول ہیں لیکن ہمارے نبی رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں امام الانبیاء بھی ہیں ہمارے نبی ایسی عظمتوں اور شانو والے جس کے امت ہی ہونے کے لئے نبی دعائیں کرتے ہیں کائنات کے اندر کہ اللہ ہمارے سر پہ نبوت کا تاج نہ سجا رسالت عطا نہ کر آخر الزمان نبی کی امت میں پیدا فرما دے یہ اتنا بڑا مقام ہے نبی کی امت میں پیدا ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اس وقت تک اللہ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم سے نکل کے جنت والا نہ بانتا اور آج آپ دیکھیں اپنے گروان میں جھانکے کہ نبی سے ہم کتنی محبت کرتے کیا ہماری محبت کا میعار کیا ہے کیا صرف ہمارے نعرے کی حد تک حضور سے محبت ہے یا پھر عملی جو ہے ہم حضور سے محبت کرتے ہیں سچی محبت کریں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل بھی کریں آقا کی سنتوں کو اور آپ کے طریقے آپ کی بتائی ہوئیں زندگی خوبصورت جو ہے نا زندگی آپ کی اس کو بھی اپنائیے کامیاب بھی یاد رکھئے گا دنیا اور مال اور دولت کے اندر نہیں ہم اپنے نصیب کو پہچانے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کتنے عالی اور عرفہ ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں جو نبی عطا فرمائے ہیں وہ نبی تمام نبیوں کے کیا ہیں سردار ہیں نبی تمام نبیوں کے سردار اللہ رب العزت نے جو ہمیں کتاب عطا فرمائے وہ کتاب تمام کتابوں کی سردار ہے کتاب تورات بھی ہے زبور بھی ہے انجیل بھی ہے لیکن ساری کتابیں قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی کتاب اللہ نے وہ عطا فرمائی جو تمام کتابوں کی سردار اور نبی وہ عطا فرمائے جو نبی تمام نبیوں کے سردار امتیں پہلے بھی ہی ہیں بہت حضرت عیسیٰ کی بھی امت حضرت موسیٰ کی بھی امت یاکوب و یوسف و موسیٰ کی بھی امت لیکن یہ جو امت ہے نا امت محمد یہ امت تمام امتوں کی کیا ہے سردار ہے امت تمام امتوں کی سردار کتاب تمام کتابوں کی سردار اور نبی تمام نبیوں کا سردار اللہ نے عطا فرمائے دیکھیں کہ ہمارے اندر حالت ہماری کیا ہے ہم کی اسلام پر کتنا چلنے والے ہیں اسلام سے کتنی محبت کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے اندر بھی امت کے لیے دعا کی اوہد کے اندر بھی امت کے لیے دعا کی اور طائف کے اندر آپ کو تکلیفیں دی گئی لیکن وہاں پر بھی اپنی امت کے لیے دعائیں کی دنیا میں آئے تو امتی امتی گئے تو امتی امتی اور قیامت کے دن بھی اپنی امت کی خیر کے لیے دعائیں کریں گے اور امت کو بخشوانے کے لیے پکڑ پکڑ کر اللہ سے سفارچیں کر کے جنت میں داخل کریں اور امت کی پوزیشن کیا ہے اور امت اپنے نبی کی کتنی محبت کرتی ہے کتنا پیار کرتی ہے ایک محبت ہے میں اور آپ کرتے ہیں ایک محبت صحابہ حضور سے محبت کتنی کرتے تھے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے سیرت رسول پڑھئے کہ صحابہ حضور سے اس قدر تک محبت کرتے تھے کہ حضور جس پانی سے وضو فرماتے اس وضو کے بچے ہوئے پانی کو صحابہ زمین پر نہیں جانے دیتے اس پانی کو لے لیتے اور پیتے اپنے کے لئے تبرک سمجھتے حضور تھوکتے اپنے لواب کو نکالتے تو صحابہ حضور کے لواب مبارک کو بھی لے کر اپنے جسم پر ملتے کیسی محبت ہے کیسا پیار ہے کتنی محبت اور اتنا پیار اور آج ہم نماز پڑھنے کے لئے بھی جو ہے نا تیار نہیں ہوتے اور ایک دوسرے کو جو ہے نا معاف کرنا بھی جو ہے نا ہم برداش نہیں کرتے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی جان لینے کے پہ ہم تلے ہوئے ہوتے ہیں حضور نے اپنے تشمنوں کو کافروں کو میں تو آج اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتا حضور اپنے سگے تشمن کو جو جان کا تشمن ہے ایمان کا تشمن ہے اسلام کا تشمن ہے اس کو کس کے ساتھ لگا رہے ہیں اپنے گلے کے ساتھ لگانے کے لئے تیار اور میں آج اپنے سگے بھائی کو اسلامی بھائی خون کا رشتہ بھی ہے اسلام کا رشتہ بھی ہے اس کو اپنے گلے نہیں لگاتا اس کو معاف کریں معاف کرنا سیکھیں حضور نے فرمایا کہ جو بندہ معاف کرے ایک دوسرے کو فرمایا کہ اس سے عزت کاما نہیں ہوتی فرمایا کہ اگر معاف کرنے میں گلے لگانے میں کسی کی عزت کام ہوتی ہو تو کل قیامت کے دن محمد عزت عطا کرے میں زامنوں ایک دوسرے کی جان لینے پہ ہم جو ہے وہ تلے وہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی جو ہے نا غلطیوں کو در گزر فرمائے یہ حضور کا ملاد ہے یہ حضور کی محبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ہمیں سچی فقی غلامی نصیب فرمائے آقا سے اللہ ہمیں صحیح طریقے پر محبت عطا فرمائے اور اللہ ہماری دنیا آخرت جو ہے نا وہ بہتر فرمائے اللہ اس ببرکت محفل کو قبول و منظور فرمائے و آخر تاوانا الحمدللہ رب العالمين رسول اللہ کریم اما باتفعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم و رفانا لکا ذکرک و ما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین صلق اللہ العظیم و بلگنا رسول النبی کریم و نا احنو علا ذالک من الشاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین و قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہی ان اللہ و ملائکتہ یسلونہ لنبی یا ایوہ اللہ جنہ آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و آلالکا و صحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پاک اللہ تعالیٰ پاک اللہ تعالیٰ کتاب حضر للمتاقین دویچوں آیات کریمہ تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا ہے اللہ تعالیٰ ذات پاک سنو سب نو پڑھن دی تو فیقہ تافرمائے پڑھ کے سمجھن دی اور سمجھ کے عمل کرن دی تو فیقہ تافرمائے ٹائم بلکل محصر ماشاءاللہ سیرت دیاں اللہ تعالیٰ بڑیئے سنیانے ایک ملاد پاک دی گل کر کے دے دعا خیر کرنے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مطلق آج کال بڑا اے آواز بلاندو رہنے کہ قرآن پاک دویچ ملاد کوئی نہیں صحابہ نے ملاد قدوم بنایا سی صحابہ نے ملاد قدوم بنایا سی اصلا قرآن پاک پڑھے آئی نہیں اصلا دوجہاں نہیں ہیں اللہ سنگے دے آج دیتا ہے بھئی قرآن پاک دویچ ملاد دے آئی نہیں اللہ تعالیٰ دے ذات پاک نے نبی پاک بنانا نہ ہوں دا دے پوری کائنات دے کوئی چیز بھی نہ بنا دا پوری کائنات دے کوئی چیز نہ بنا دا دے اے ہی ملاد اے ہی ملاد نبی پاک دے تعریف نبی پاک دے نبی پاک دے مطلق گفتگو کرنا اے ہی ملاد نبی پاک دے خوشی منانا اے ہی ملاد وقت محصر اندر تفصیل نال داستے جنہاں لوگا نے ملاد منایا اللہ تعالیٰ ذات پاک انہوں نے بخشش کر دیتی صحابہ اکرام اندر نے ملاد نہیں منایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے کاردے اپنی اولاد انہوں کٹھیاں کر کے اپنی بیوی انہوں کٹھیاں کر کے تے ملاد آنے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا اپنی اولاد انہوں گلنہ سنان دے سامن پہ کون نے صحابی رسول نبی پاک دے صحابی وہ اپنے جیانوں کٹھیاں کر کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرے کاردے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے نال آپ چال دے اندین پہ جس طرح کوئی گلنہ کاردیا پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا آپ نے دروازے کے دستک دیتی آپ اندر دا دا ہل ہوئے دروازہ کھلا آپ اندر دا ہل ہوئے جدو اندر دا ہل ہوئے تو دیکھیا کہ حضرت امار آپنے بچیاں بیوی بچیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا گلنہ سنان دینے پہ جدو گلنہ سنیا نبی پاک دیا آپ ہوش ہوئے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفمایا یاسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آڈیاں گلنہ انہیں سنانان پہ وہ گلنہ تفصیل نہ لیں موت سے رشان آتا میں تو آڈیاں گلنہ انہیں سنانان پہ کہ آکیا کیا میں ایک کام چھنگا کارنا پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفمایا بہت اچھا کارنا پہ کیا کیا اگر کوئی سلح ملے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفمایا کہ اگر تیرے دنباد کوئی بھی ایسا عمل کرے تھا جس طرح اج تیری بخشش ہو گئی اس طرح انہیں بخشش ہو جائے اس طرح انہیں بخشش ہو جائے یہ ملومو کہ ملاد منانہ بخشش در دریعہ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی نے دا فرمان اور انہیں دا عمل اور انہیں دعا یہ نماز تو بات ہو نہیں کوئی دا سمیٹ آنے جائے ایک واقعہ اور ملاد پاک بغداد شہر دیوچ بغداد شہر دیوچ اکومتی لیول ملاد تاریخ اعلان ہو گیا یعنی ملاد جسنا جسی اعلان کرنے فلانی تاریخ انہوں ملا دے آج مسجد دیوچ ملا دے تاریخ رکھی گئی بغداد شہر دیوچ بغداد شہر دیوچ اعلان ہویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ ملاد منا رہا ہے جگہ کیلی متین ہوئی آج وارث مسجد متین کی تی تکریر کنے کرنے جنا پیران گوث پاک یار بھی سرکار میں انہ دا حطاب سی گوھرن رہ 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 جن ترہی آگئی دنیا کٹھی ہو گئی راج راج شہزاد وڈے وڈے لوگ آئے وزیر مشیر آئے گوھرن رہ اس پار کتا بندیان جن پار کتا ایک غریب مائی اپنی بچی نال لے پٹے پرانے کپڑے پائے نال لے گوھرن رہ دروازے تک پہنچی جن اندر لنگر لگی سکوٹی گار کھلوتے انہا کھڑا کھڑا مائی کتر انہا نبی پاگ ملات سنن چل نبی پاگ محبت کار سکوٹی گار کیا لباس چلو نکل جو نا جو وزیر مشیر شہزاد آئے نبی پاگ ملا دی کوئی کام نکل جو بچیاں پریشان ہو مائی پریشان ہو بچی پریشان ہو وہ واپس کار نو ٹور پئی بڑی تکلیف ہوئی بڑی تکلیف ہوئی انہا رست دی انہا ارادہ کیتا کہ اسی تھوڑا جا لنگر لیا کے لنگر دی لوگ بڑے حلاب انہا ارادہ کیتا کہ لنگر لیا کے اسی آپ نے کار جا کے نبی پاگ ملا منا لی نیا وہ ماں بیٹی دووے آپ نے کار دی گئیاں جا کے انہا چٹائی پا کے رست نے نبی پاک تذکرے کرنے شروع کر دی تی نبی پاک درود پڑھنا شروع کر دی تی جسو نبی پاک درود پڑھ دیا نے پہیاں تی بیکیاں کہ جناب پیران پیر گوست پاک یار میا سرکار وہ رہان ہو گئی ماں بیٹی آکھر لگی آسان دی دعوت نہیں دی تکریر گوارن رہ اس ویچ وہ تی 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 بلایا ہی نہیں کسی جن اندر آئے نا اٹھ بیٹھی دو او نا کہ یار پیر تو آٹھات خطاب گوارن رہ اس ویچ تی تی ماری جی کلی وز کس طرح آگئے تو انہو کنے رستہ جس ہے تی جناب پیران 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 رہ رہ کہ اے بیٹا ایم آئی جدا ملاد میں گورنر اس دو ملاد جانا سی نا سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ اگر دیل نبی پاک نبی پاک ہون دیل اے عزیان ملاد ہون دیل نہیں نبی پاک جدا نور دیال تو دو نفل آگی تے کئی زار سال دی بیچ اللہ تعالی نور نبی پاک نور اللہ تعالی محبوب کی چاند تو بڑی پساند آئی دو نفل پڑے بڑی پساند آئی کی چاند نہیں بنی نبی پاک نے رمایا اے میرے پروتگار منو ملوم دے کہ تُو پیغمبر بنانے تُو اونا دیا امتہ بنانے تے اونا امتیاں دے لوگ گناہ گار بھی ہونے میری امت دے لوگ بڑے گناہ گار ہونے دے میں اپنی امت بخش چاند آؤ اے اوضو ماتی دیا آوازاؤں دیا پھر اوضے تُو بات نبی پاک دنیا تُو جان لگے اوضو امت دیا تو اونا تے اے نبی پاک نے قبر بچ بھی ہونے رو رحیم اور او ایڈے رو رحیم نے ایڈے فور رحیم نے کہ اونا ساڑھے وہاں ساڑھے قبر بچ پر چان لیا اوضی بخشش ہو گئی پھر نبی پاک نے پور سرحات تے بھی ہونے جیڑے گناہ گار امدی ہونے اونا آپ خود پار کران دے اوضے کوسر تے نبی پاک نے مزان تے وقت تے نبی پاک نے یہ سار یہ گلان جیڑی ہیں نا یہ وزاہ طلب نے ان ٹائم نہیں ٹائم اوض سے ردوائے اللہ تے ذات پاک سن سچے سچے عقیدے دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ محبت تے بیچے اللہ تے ذات پاک سن ملاد مناد تفیق تا فرمائے اور جیڑے جیڑے منادے اللہ تے ذات پاک اللہ 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 صلی اللہ محمد وآلہ محمد ربنا آتینا فی دنیا حسنتا وفی اللہ آخیرت حسنتا وقنازا بالنار وقنازا بالکبر وقنازا بالحشر وقنازا بالسکر وقنازا بالمیزان لات اقنتو مرحمت اللہ لن اللہ یغفر زنوب جمیع انہو هو الغفور الرحیم لا ربنا اتقبل منا انہو سمیع العلیم وطعب لینہ انہو تتواب الرحیم اللہ صبیت قادمی اللہ صرحات مستقیم اللہ فقہ ہو فی الدین یا رسول اللہ انزرحال یا حبیب اللہ اسم کالنا یا باہر نبی پاک صلی اللہ ملاد پاک دی تفیل اسم مبارک مہینے دی تفیل ملک محمد تفیل اور انہو بچیاں نے ملاز شریعت احتمام کیتا ہے اللہ تعالیٰ پاک انہو اپنی بارک منظور فرمائے انہو مال جان عمر حیر وبرکت اتا فرمائے نبی پاک صلی اللہ پاک جن نے رضا اٹھا پر دعا مانگ دی سب دی نیک تمن نیک حاش بارکت اتا فرمائے اندرونی بنونی بیماری محفوظ فرمائے منزل آسان فرمائے سب بچے بچے کام یا بی کام رانی اتا فرمائے یا با اگدگار سب زمینی آسمانی بلیات محفوظ ممنون فرمائے سب شرع شیطان محفوظ ممنون فرمائے یا با اگدگار نبی پاک نبی پاک دین سمجھ 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 یا الہی جنہ گار دے وچے ڈنگ دے ڈنگ کھا دے اس یار دی یاری دا واسطہ جنہ نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھ اس کربل دے کاری دا واسطہ روز حشر وی یا الہی ازائم کو سینوں میں بیدار کر دے نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے رب جیالی مقیم صلات ومن ذریع ربنا ودقبل دعا ربنا اغفر لی والی 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 مومن یوم یقوم الحساب ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد والی وصحاب اجمعین براحمت براحمت موسیقی